اسلام علیکم ایمازون کے اس سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید ہمارا آج کا ٹوپک ہے چائلڈ اکاؤنٹ مینز کہ بینگ آسیلر اپنے ورچول اسسٹنٹ کو اپنے مین اکاؤنٹ میں کیسے ہم نے ایکسس دینی ہے وہ ایکسس جو کہ ورچول اسسٹنٹ کو دیں گے اس کو کہتے ہیں چائلڈ اکاؤنٹ اس سے پہلے ہم نے اس سیلر اکاؤنٹ پر اے پلس لسٹنگ کو لرن کیا کہ کیسے ہم اے پلس لسٹنگ کر سکتے ہیں تو ابھی اس سیلر اکاؤنٹ پر ہم سٹیپ بائی سٹیپ مکمل ایف بی اے اور ایف بی ایم اکاؤنٹ کو مینج کیسے کرنا ہے شیپمنٹ کیسے کرنی ہے ان تمام چیزوں کو ہم اپنے ہر لیکچر میں سٹیپ بائی سٹیپ لرن کریں گے تو ابھی ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں یہ آپ کے سامنے جو ونڈو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ڈیشپورٹ بسیکلی ہے سیلر اکاؤنٹ کا اگر آپ سیلر ہیں تو آپ کے سامنے ایسا ڈیشپورٹ ہوگا اور اگر آپ ورچول اسسٹنٹ ہیں تب ہی آپ کو چائلڈ اکاؤنٹ کی ایکسس تو دی ہوگی بٹ آپ کے سامنے بھی کچھ ایسا ہی ڈیشپورٹ ہوگا اور یہاں پر کچھ اپشنز ہوں گے کہ پرڈکٹ کو ایڈ کیسے کرنا ہے اور پیمٹس کا میتھڈز کیا ہے اور یہ مکمل طور پر جتنی بھی یہاں پر اپشنز ہیں یہ ڈیفرنٹ مینیوز ہیں ان ہر مینیو میں ڈیفرنٹ اپشنز ہیں ان تمام اپشنز کو آپ بینگ ای ورچول اسسٹنٹ اپنی ایساینڈ ریکیمنٹ کے مطابق کیسے ان کو مینج کریں گے کیسے ان ایونٹری ریپورٹ کریں گے اور کیسے آپ نے شیپمنٹ کرنی ہے یہ ساری چیزیں جونسی ہے آپ کے سامنے ایسے ہی نظر آئیں گے تو ان میں سے ہم ان تمام اپشنز کو جو کے بیسکس ہیں فنڈامنٹل ہیں ایف بی اے اور ایف بی اے میں ان سب کو ہم انشاءاللہ تلہ ان ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کریں گے تو ہم اپنے آج کے اس لیکچر کی طرف چلتے ہیں اب یہ اس ڈیشپورٹ میں یہاں پر آپ کو ایک سیٹنگ جونسی ہے اس کا آپ کو ایک اپشن نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ نے اس اپشن کو کلک کرنا ہے یوزر پرمیشنز اسی یوزر پرمیشنز کو ونس آپ نے کلک کیا تو ابھی آپ کے سامنے یوزر پرمیشنز کی یہ ونڈو اوپن ہو جائے گی جہاں پر ہے گلوبل یوزر پرمیشنز یوزر پرمیشنز ہسٹری یہاں پر بہت امپورٹنٹ ایک کہنے کے ونڈ کیا ہے ایمازون نے اپنے سیلڈر کو وہ ونڈ کیا ہے وہ پرکاشنز کیا ہیں وہ کہتا ہے کہ ایمازون ٹیکس تا سیکیورٹی آف یور اکاؤنٹ سیریزلی میز کہ ایمازون اپنے سیلڈر کو بولتا ہے کہ میں آپ کے اکاؤنٹس کو سنجیدگی کے ساتھ آپ کے اکاؤنٹ کا محافظ ہوں انوائٹ اونلی پیپل صرف آپ اس شخص کو انوائٹ کرو ان لوگوں کو انوائٹ کرو اور بزنزز یا ان کاروبار یا اس لوکل بوڈیز کو آپ انوائٹ کرو کہ وہ بندہ جس پر آپ کو ٹرسٹ ہے آپ کو بھروسہ ہے تو آپ نے صرف اسی شخص کو یا اسی بزنس کو آپ نے ایکسس دینی ہے جس پر آپ کو ٹرسٹ ہے یہ ایک پریکوشنز ہے یہ آپ کے لیے کہلیں کہ انسٹرکشن ہے آپ کو ایڈوائز کیا جا رہا ہے ایمازون کی طرف سے اس کے بعد ہے کرنٹی یوزر میس کہ اگر آپ سیلر ہیں تو آپ کی انفرمیشن یہاں پر ہے سیلر کا نام اور اس سیلر کا ایمیل ایڈرس ابھی یہاں پر ایڈ آنیو یوزر میس کہ آپ سیلر ہیں بٹ یہاں پر آپ نے اپنے ویرچول اسسسٹنٹ کا نام لکھنا ہے وہ بندہ جس کو آپ ایکسس دینا چاہتے ہیں کہ آپ میرے اکاؤنٹ کو منیج کریں تو اس ویرچول اسسسٹنٹ کا آپ نے یہاں پر نام لکھنا ہے نام لکھنے کے بعد یہاں پر آپ نے اس کا ایمیل ایڈرس لکھنا ہے ایمیل ایڈرس لکھنے کے بعد جو لینگویج ہے یہ بائی ڈیفولٹ آپ نے اس کو انگلش ہی رہنے دینا ہے then آپ نے اس کو چیک مارک لگا کے انوائیٹ کے اپشن کو کلک کر دینا ہے تو جب آپ نے اس یوزر کو جس پر آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں آپ نے اپنے اکاؤنٹ کی ایکسس دینی ہے جو کہ آپ کے اکاؤنٹ کا مس یوز نہیں کرے گا آپ کے اکاؤنٹ پر ایمازون کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے مطابق آپ کے کاروبار کو سنبھالے گا اور آپ کے بزنس میں ایک قسم کا آپ کا بزنس پارٹنر بنے گا تو آپ نے اس کا نام ایمیل ایڈرس چیک مارک لگا کے انوائیٹ کر دینا ہے تو ونس آپ نے یہ شورٹ سی انفارمیشن جب ایڈ کر لینی ہے تو جو ایمیل ایڈرس ویرچول ایسسٹنٹ کا آپ نے یہاں پر دینا ہے وہ ایمیل ایڈرس میسکہ اگر وہ جی میل کا ہے تو اس کے جی میل میں وہ ایمیل ایڈرس ان بوکس ہو جائے گا میسکہ یہاں پر اس کو ان بوکس میں ایمازون کی طرف سے ایک لینک دیا جائے گا وہ لینک کیا ہوگا وہ لینک بسیکلی اس اکاؤنٹ کو اوپن کرنے کا ہوگا لوگن کرنے کا ہوگا تو جب ویرچول ایسسٹنٹ کا ایمیل ایڈرس آپ نے یہاں پر پوٹ کر دینا ہے فل اوٹ کر دینا ہے دین اس کو ایک ایمیل ایڈرس میں ایک میسیج آئے گا اس میسیج کو وہ اوپن کرے گا اوپن کرنے کے بعد اس لینک کو کلک کرے گا تو لینک کلک کرنے کے بعد آپ وہ آپ کے اکاؤنٹ کو لوگن کر سکتا ہے وہ پاسورٹ جو آپ نے لوگن میں ارجسٹ کیا ہے لگایا ہوا ہے وہی پاسورٹ آپ کا یوزر میسیج کے ویرچول ایسسٹنٹ لوگن کے وقت استعمال کرے گا تو یہ ایک آسان اور ٹائم لیس ٹائم ٹیکنگ ایک ایسا پروسس ہے جس سے آپ اپنے اکاؤنٹ میں سے چائلڈ اکاؤنٹ اپنے ویرچول ایسسٹنٹ کو دے سکتے ہیں تو ونس اس کو آپ کی اس اکاؤنٹ کی جب ایکسس مل جائے گی جب وہ اپنے جی میل میں اس لینک کو کلک کر دے گا دین اس کو ڈیش بورڈ ایسا نظر آئے گا میس کہ یہ ڈیش بورڈ اس کے سامنے ہوگا اور اس کے سامنے ایڈ پروڈکٹ کیسے وہ کر سکے گا اور اس کے بعد انیوینٹری کو کیسے ایڈ کر سکے گا انیوینٹری پلیننگ کیسے کرے گا لسٹنگ امپروف کیسے کرے گا اور اس کے بعد انیوینٹری کو مینج کیسے کرے گا ایف پی انیوینٹری یہ سارا کچھ ہم انشاءاللہ طلاع پڑیں گے اور یہ ساری کی ساری چیزیں وہ یہاں پر مینج کرے گا شپمنٹس کیسے اس نے کرنی ہے ای پلس کانٹینٹ کو کیسے لسٹ کرے گا وید سرچ انجن اپٹیمائزیشن یہ تمام چیزیں جونسی ہے وہ اس کو ایکسس مل جائے گی اور وہ آپ کے اکاؤنٹ کو ایسے بیٹھ کر ہینڈل کر سکے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا جو ہمارے لیکچر تھا کہ ایک سیلر ویرچول اسسسٹنٹ کو اپنے اکاؤنٹ کے ایکسس کیسے دیتا ہے اگر آپ ویرچول اسسسٹنٹ ہیں فائیور پر آپ کا اکاؤنٹ ہے اور فائیور پر آپ کو ایک کلائنٹ ایسا ملا جو کہتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ کو آپ منیج کرو بٹ اس سیلر کو چائلڈ اکاؤنٹ کی ایکسس کا نہیں پتا کہ میں نے کیسے اپنے ویرچول اسسسٹنٹ کو ایکسس دینی ہے اپنے اکاؤنٹ کی تو آپ اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ جناب آپ اس سیٹنگ میں آئیں سیٹنگ میں آ کر یوزر پرمیشنز میں آئیں یوزر پرمیشنز میں آ کر آپ یہاں پر میرا نام لکھے اور میرا ایمیل ایڈرس لکھیں چیک مارک لگا کے انوائٹ کر دیں دین مجھے اس کا ایمیل جو ان سے ہے وہ مصول ہو جائے گا میں اس لنک کو کلک کروں گا اور میں لوگ ان پروپر کر لوں گا تو یہ ہوگا آپ کے لئے اگر آپ سیلر ہیں دین آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اگر ویرچول اسسسٹنٹ ہے دین یہ لیکچر بھی آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہوگا تو انشاءاللہ ہم اپنے نیکس لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اگر کسی طرح کا کوئی کوئی کوئیسٹن آپ کے مائنڈ میں ہے تو آپ کوئیسٹن مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ بروقت آپ کے کوئیسٹن کا آپ کو آنسر کیا جائے گا تب تک کے لئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم امازون کے اس لیکچر میں آپ سب کو خوشان دید میں ہوں سید کاشو بخاری امازون ٹرینر ہمارا آج کا ٹوپک ہے بزنز ریپورٹس یہ بزنز ریپورٹس کی امپورٹنس کسی بھی سیلر کے لئے کیا ہو سکتی ہے آئیے دیکھتے ہیں امازون بزنز ریپورٹس پروائیڈ سیلرز ویڈ ویلیویبل ڈیٹا تو انفلویس دیر ایڈورٹائزنگ سٹریٹیجی میز کے بزنز ریپورٹس سیلرز کو ویلیویبل ڈیٹا پروائیڈ کرتی ہے ایسا ڈیٹا جو اس سیلر کی ایڈورٹائزنگ سٹریٹیجی کو انفلویس کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ اس بزنز ریپورٹس میں مکمل طور پر الیبوریٹ کیا جاتا ہے ڈیٹیل دی جاتی ہے کہ آپ کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ نے امازون کے اوپر سیل کر رہے ہیں ان تمام پروڈکٹس کا سٹیٹسٹیکل ڈیٹا اس بزنز ریپورٹس میں سیلرز کو پروائیڈ کیا جاتا ہے یہ بزنز ریپورٹس امازون کی طرف سے بہت بڑی فیسیلٹی ہے جو کہ سیلرز کو دی جاتی ہے اور سیلرز اس بزنز ریپورٹس کو ڈونلوڈ کر کے اپنی سٹریٹیجی کو مزید بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں جیسا کہ ابھی یہ امازون آپ کو انٹرفیس نظر آ سیلرز سینٹر اکاؤنٹ کا اور آپ نے یہاں پر ریپورٹس میں بزنز ریپورٹس اس آپشن کو کلک کرنا ہے تو دین آپ کو بزنز ریپورٹس کا انٹرفیس نظر آ رہا ہے ابھی یہ امازون کی طرف سے جو نیا فیچرز بزنز ریپورٹس کا ایڈ کیا گیا ہے سیلرز کی آسانی کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ بریلینٹ اور ایکسیلنٹ فیچر ہے تو یہاں پر آپ اس ڈیٹ کا توین کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس ڈیٹ لاسٹ ویک سے اب تک لاسٹ منت سے یا لاسٹ ائر سے یا آپ اس کو کسٹم کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو بزنز ریپورٹس ڈونلوڈ کر کے اس کو دیکھنا ہے تو یہاں سے آپ وہ ڈیٹا چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پر اسی طرح سیلز بریکڈون میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ بزنز بائرس یا نون بزنز بائرس ان دونوں اپشنز میں سے بھی آپ کو یہ کر سکتے ہیں کلک اور اس کو ہم پریکٹیکل انشاءاللہ اپنے نیکس لیکچر میں دیکھیں گے بٹ اس لیکچر میں میں نے جسٹ آپ کو بزنز ریپورٹس کی امپورٹنس کے بارے میں بتانا ہے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے ابھی آپ کو جب ڈیٹا یہاں پر آپ نے ان اپشنز کو فلپ کر لیا تو آپ کو یہاں پر وہ ڈیٹا نظر آئے گا وہ ڈیٹا آپ کو جو ان سے ہے وہ کمپیریٹیو فارم میں بھی نظر آئے گا گراف کی صورت میں بتایا ہوگا اور یہاں پر آپ کو جو مین چیز بتائی ہے ٹوٹل آرڈر آئٹمز کتنی ہیں آپ کی میز کے جو آپ نے یہاں پر ٹائم ڈیوریشن مینشن کی ہے اس ٹائم ڈیوریشن میں آپ کی ٹوٹل نمبر آئٹمز اور اس کے بعد یونٹ آرڈرز کتنے ہیں ان تمام جتنے بھی یہ کولمز ہیں ان تمام کولمز میں آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں جو ان سے ہے وہ ای ٹو زی ڈیٹیل دی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ اپنے آرڈرز کو مزید بہتر سے بہتر مینج کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو آپ نے اپنی کچھ پروڈکٹ کی پی پی سی کیمپین رن کرتے ہیں اس پی پی سی کیمپین میں مزید آپ ایڈورٹائزنگ سٹیٹیجی کو بہتر بناتے ہیں یہ ریپورٹ سیلرز کے لیے انتہائی ایمپورٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ اگر سیلرز اپنے اکاؤنٹ پر کسی ورچول اسسسٹنٹ کو ہائر کرتے ہیں اور اس ورچول اسسسٹنٹ کی اگر وہ پرفارمنس دیکھنا چاہتے ہیں پریوڈی کلی تو وہ بزنز ریپورٹ ایدھر سے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کا اچھے طریقے سے جائزہ لے سکتے جیسے کہ میں آپ کو رینڈم بتا دوں کہ میں اس کو اپشنز کو کلک کر کر کے میں نے اپلائی کر دیا اپلائی کرنے کے بعد اس کو ڈاؤنلوڈ طور پر میں لکھا ہے اس طریقے سے آپ کو مکمل طور پر ایک بزنز ریپورٹ بزنز ایمازون کے اوپر ہے آپ اس کی ریپورٹ یہاں پر مل جائے گی تو آپ اچھے طریقے سے آپ کو آسان ہو جائے گا آپ کے لیے اس چیز کو دیکھنا انڈرس کرنا کہ آپ کا بزنز کس دشا کی اور مجھ کے کس طرف آپ کا بزنز جا رہا ہے پروفٹ جا رہا ہے لانس کی طرف جا رہا ہے کون سی پردکٹ آپ کی زیادہ سیل ہو رہی ہے کون سی پردکٹ آپ کی سیل کم آ رہی ہے آپ کو کہاں کلکس مل رہے ہیں کہاں آپ کلکس کے ساتھ سیل بھی مل رہی ہے آپ کی سٹریٹیجی جو سے آپ یہاں سے مزید اس سٹریٹیجی کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے جسٹ آج کے اس لیکچر میں بزنی ریپورٹ کو تھریکٹیکل دیکھا اس کی امپورٹنس کسی بھی بزنیس مین کے لئے کیا کاشف بخاری ایمازون ٹرینر ہم آج کے اس لیکچر میں ایمازون سیلر سینٹرل اکاؤنٹ کی ایپ کو موبائل فون پر ڈونلوڈ کرنا سیکھیں گے اور اس کے ساتھ اس ایپ کے سیلین اور کی فیچرز کو بھی سٹڈی کریں گے اس وقت آپ کے سامنے سیلر اکاؤنٹ کا یہ ڈیش پونٹ ہے یہ ونڈو ہے آپ نے سکرول ڈون کی مدد سے تھوڑا نیچے کی طرف آنا ہے تو یہاں پر آپ ایک اوپشن شو ہوگا ایمازون سیلر موبائل ایپ اس کو آپ نے کلک کر لینا ہے ایمازون سیلر ایپ کا انٹر فیس شو ہوگا تو یہاں پر آپ کو ایک ہیڈنگ نظر آ رہی ہے کہ ایمازون نے اس ایپ کو ایپ کیا ہے اور اس کے فیچرز کسی بھی سیلر یا اس کے ورچل اسسسٹنٹ کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے سب سے پہلا فیچر ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں ریپلائی میز کہ آپ اپنے بائر کو فاسٹر ریپلائی کر سکتے ہیں ان کے تمام میسیجز کا اگر آپ آوٹ آف 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 آن ہیں اگر آپ اپنے آفیس سے باہر ہیں اپنے گھر سے باہر ہیں اگر آپ دو تین چار دن کے لیے جو سہ ہے وہ اپنے آفیس سے چھوٹی پر ہیں میز کہ آپ کے لیپ ٹوپ کی اکسیس آپ کے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ضروری کام کے سلسلہ میں آوٹ آف 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 ہوتے ہیں تو آپ کے لیپ ٹوپ یا آپ کے ڈیسک ٹوپ کی جو اکسیس آپ کے پاس نہیں ہوتی تو اس صورت میں جب آپ کام بیک کرتے ہیں اپنے آف آف سلر آف کو بے شمار میسیجز نوٹفکیشنز آپ آئی ہوتی ہیں اپنے بائرز کو ان کا رپلائی کرتے ہیں اگر آپ نے یہ ایپ اپنے موبائل فون میں ڈونلوڈ کی ہے 24 آور آپ 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 کر سکتے ہیں سلر آف کو جب بھی آپ کو کوئی بھی میسیج آئے گا تو اس کی نوٹفکیشن آپ کو موبائل فون پر رنگی کی صورت میں آپ کو سنائی دے گے تو جیسے ہی آپ نے کسی بھی طرح کی نوٹفکیشن یا میسیج کو جب آپ نے دیکھا تو آپ اس کو اسی وقت رپلائی کریں گے گو کہ آپ سفر کر رہے ہیں آپ کسی کے ہاں مہمان گئے ہیں آپ غمی خوشی کے سلسلہ میں آپ آؤٹ آف 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 اس کے بعد پروائیڈ بیٹر کسٹمر سرورس اس کی مدد سے آپ بیٹر کسٹمر سرورس پروائیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس یہ ایپ ڈاؤن لوڈ ہے اور جب بھی کسی بھی طرح کا کوئی بھی سوال آپ سے کوئی پوچھے گا دن آپ اس کو بروقت ٹائم لی رپلائی کر سکتے ہیں نیچ ہے کیپ پرائیسنگ کمپیٹیٹیو اینڈ گیٹ یور آفر فیچر مور آفن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمازون پر ایک پروڈکٹ کے بے شمار سیلر موجود ہیں بے شمار اور ہر سیلر کی کوشش ہوتی ہے کہ میری پروڈکٹ سیل ہو تو اس سلسلے میں ہر سیلر ڈیفرن اس کے ساتھ پرائیسنگ کے اگر میں بات کروں تو پرائیسنگ میں بھی وہ کچھ فیسیلٹی یا ریلیکس کرتا ہے پرائیسنگ کے معاملہ میں اپنے بائرز کو اور پرائیسنگ کم بھی کر دیتا ہے سم ٹائم گو کہ اس کی پردکٹ بہت اچھی ہے تو اس لیے اگر آپ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک دن میں 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے آپ لیپ ٹوپ پر یا مطلب کہ ڈیسک ٹوپ ہے اگر آپ کے پاس تو آپ ساتھ سے آٹھ گھنٹے پر ڈی اگر آپ کام کرتے ہیں ایمازون پر 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 مینیج کرنا سارا کچھ دیکھنا ہے تو جب آپ اس کو شٹ ٹون کر دیتے ہیں کمپیوٹر کو اس کے بعد آپ کا تعلق آپ کے اس اکاؤنٹ سے ختم ہو جاتا ہے پھر آپ کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے آپ کمپیٹیٹر کیا کر رہا ہے آپ کو بلکل آئیڈیا نہیں یا ایک اور صورت ہو سکتی ہے کہ کسی وجہ سے آپ آؤٹ آف ڈا ٹون گئے ہوں آپ کی جو اکسیس اپنے اکاؤنٹ کے ساتھ ہے وہ منقطع ہو چکی ہو آپ دو دن کے لیے باہر گئے ہوں تین دن کے لیے ون ویک کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ تو اس ایک ہفتے میں کیا کچھ بدل جائے گا آپ کو اندازہ بھی نہیں تو اگر آپ نے اس ایپ کو اپنے موبائل فون پر ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو آپ 24 آورز دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کمپیٹیٹر اس وقت جو سا وہ پرائسنگ کے معاملے میں کیا کر رہا ہے میز کہ کمپیٹیٹیو فارم میں پرائسنگ کس وے کی طرف چل رہی ہے اور اس کے حساب سے جب آپ کو پتہ چل جائے گا اس چیز کو ایکنالجمنٹ آپ کو مل جائے گی تو پھر آپ آپ اپنی آفرز کو اپنی پیشکش کو مزید اچھے سے اچھے طریقے سے آپ احسن طریقے سے جو ساہہ وہ اپنے باہر کو پیش کر سکتے ہیں تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے اس ایپ کا نمبر فور ہے ریسیو اینڈ ریسپونڈ ٹو بیزنس کریٹیکل نوٹیفکیشن کاروباری جتنے بھی آپ کو نوٹیفکیشن وصول ہوں گی آپ اس کا بروقت رپلائی کر سکتے ہیں کاروباری جو لینڈین ہوتا ہے کاروباری جو معاملات ہوتے ہیں بہت زیادہ اس میں آپ کو نوٹیفکیشن ملتی ہے کچھ کیوریز آتی ہیں کچھ میسیجیز آتے ہیں بہت زیادہ کچھ لیگلز فورمیلٹیز ہوتی ہیں کچھ بائرس کی طرف سے ہوتی ہیں کچھ آپ کو کسی اور جو انسان چینلز کی طرف سے آتی ہیں تو آپ اس کا بروقت ریسپونڈ کر سکتے ہیں لاسٹ ون ہے انکریز آپریشن ایفیشنسی میس کہ آپ مکمل طور پر جو اپریٹ کر رہے ہیں اپنی سیلر اکاؤنٹ کو مزید ایفیکٹیولی اور ایفیشنٹلی اس کو اپریٹ کر سکتے ہیں آپ کی ایفیکٹیونس اور اس کے ساتھ اس کا ایفیشنٹ کا جو پہلو ہے یہ مزید بہتر ہو جاتا ہے اور انکریز ہو جاتا ہے اگر آپ سیلر ہیں اگر آپ نے اپنی اس اکاؤنٹ کو مینج کرنے کے لیے نیو یوزرز کو ایکسیس دی ہے میس کہ آپ نے ویرچول اسیسٹنٹ کو ہائر کیا ہے ایک ویرچول اسیسٹنٹ ایک وقت میں تمام کے تمام کام کو کر سکتا ہے یا آپ نے کمپیٹنسی آپ نے کور کمپیٹنسی ہائر کی ہے جیسا کہ ایک یوزر ایسا ہے جس کا صرف کام یہ ہے کہ اس نے پرڈکٹ کو ریسرچ کرنا ہے کہ نیو پرڈکٹ ریسرچ کریں صرف اس کا یہ کام ہے تو آپ نے اس کو ایکسیس دی ہے تو اگر اس نے بھی اپنے موبائل فون پر اسی ایپ کو ڈونلوڈ کیا ہے then اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا ایک ایسا یوزر ہے جو کہ کمپیٹیٹر کے کیورڈز کو دیکھتا ہے اور ایمازون سیجیسٹڈ کیورڈز کو دیکھتا ہے then اس کو بھی آپ سیجیسٹ کرو کہ اپنے موبائل فون پر اسی ایپ کو ڈونلوڈ کرو ایک ایسا یوزر ہے جو کہ پی پی سی کمپین رن کر رہا ہے ایک نیو یوزر وہ پرڈکٹ کو سورس کر رہا ہے ایک یوزر سی او سرچ انجن آپٹیمائزیشنز کی ٹیکنیکز کا استعمال کرتے ہوئے آپ کی پرڈکٹ کو رینگ کروا رہا ہے تو آپ ایک وقت میں ایمازون پر جو آپ کا اکاؤنٹ ہے آپ ون ہنڈرڈ نیو یوزر کو ایڈ کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے پانچ چھ سات آٹھ دس یوزر جو ان سے اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں آپ نے ان کو ہائر کیا ہے اپنے اکاؤنٹ کو رن کرنے کے لیے تو آپ ان کو بولیں کہ ایمازون سیلر ایپ کو اپنے موبائل فون پر ڈونلوڈ کرو اور یہ ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا آپ کی سیل پر اس کا بہت ایک اچھا اثر پڑے گا تو اس کو ہم نے ڈیپلی دیکھ لیا ہے اس کے فیچرڈ کو ابھی یہاں پر آپ کو تین طرح کے کیو آر یہاں پر شو ہو رہے ہیں یہاں پر آپ کو بتایا بھی گیا ہے اگر آپ کے پاس اپل موبائل فون ہے then اپل موبائل فون کے کیمرہ کو اون کریں اور اس میں کیو آر کورڈ کو ایکٹیو کر کے آپ اس کو سکین کریں اگر آپ کے پاس اپل موبائل فون کے علاوہ سیمسنگ موبائل فون ہے اوپو ہے لینوو ہے انفنکس ہے یا کسی اور کمپنی کا موبائل فون ہے تو آپ جو سا ہے اس کیو آر کو سکین کریں گے اپنے موبائل فون کے کیمرہ سے اگر آپ کا تعلق چائنہ سے ہے جپان سے ہے اگر مارکٹ پلیس اگر آپ کی چائنہ جپانز یا ان کنٹریز میں ہے تو وہ لوگ گوگل کا استعمال کم کرتے ہیں سرچ انجن کے لیے وہاں پر ایک سرچ انجن کے طور پر جو ہے وہاں پر وہ ہے بنگ وہ بنگ پر اپنی چیزوں کو سرچ کرتے ہیں تو جن کنٹریز میں بنگ ہے جیسا کہ چائنہ ہے جپان ہے کچھ امریکنز کے بھی کچھ ایسی سٹیٹس ہیں جہاں پر بنگ کا بہت زیادہ استعمال لوگ اس کو ایزا سرچ انجن استعمال کرتے ہیں گوگل کی نسبت تو آپ نے دین اس کیو آر کو جو ان سے ہے وہ کر لینا ہے تو ان شورٹ آپ نے ان تینوں میں کوئی سابی جو آپ نے اقتبار کر لیا تو وہ ہوگا کیا جب آپ نے کیو آر سے اس کو سکین کرنا ہے تو وہ ڈائریکٹلی آپ کو ایپ سٹور میں لیجئے گا اور ایپ سٹور میں جا کر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اس کو لوگ ان کر دیجئے with password then آپ کے پاس بالکل سیلر اکاؤنٹ کا یہ جو آپ کو سامنے ڈیش بورٹ یہ جو ونڈو نظر آ رہی ہے سیم یہ تمام فچرز موبائل فونز کے حوالے سے آپ کو ایسے ہی شو ہوں گے آپ ان پر کام کر سکتے ہیں کیٹیلوگ ایڈ پرڈکٹس کر سکتے ہیں ریپورٹس جنریٹ کر سکتے ہیں انیونٹری کو مینج کر سکتے ہیں پرفارمنس دیکھ سکتے ہیں پرائسنگ، پارٹنر نیٹ ورک، آرڈر، سروسز، ایڈورٹائزنگ، بی ٹو بی، گروت یہ تمام کے تمام اپشنز آپ کو سیم ایز ایٹ آپ کے سیل فون پر شو ہوں گے تو میں امید کرتا ہوں ہم نے آج کے اس لیکچر میں موبائل فون پر سیلر اکاؤنٹ کی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے جو فیچرز ہیں جو فوائد ہیں جو اس کے امپورٹنس سیلرز کے لیے ہیں ویرچول اسسٹنس کے لیے ہیں بلکل اچھے طریقے سے سٹڈی کیا میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا آپ کو یہ لیکچر دیکھ کر اگر آپ سیلر ہیں یا ویرچول اسسٹنٹ ہو تو کافی فائدہ ہوگا تو اگر کسی بھی طرح کا کوئی بھی سوال آپ کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے تو then please no need to take any type of tension or feel hesitation آپ مجھ سے اپنا سوال بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ بروقت آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا اگر آپ بہتری ویرچول اسسٹنٹ بننا چاہتے ہیں free of cost afford نہیں کرتے بھاری فیصے بڑے اداروں کی تو پریشان مت ہوئے میرے اس یوٹیوب چینل پر ایمازون کے تمام جتنی بھی ٹریننگ ہے ان کے میں نے step by step lectures کو بنایا ہے میں نے lectures جو ان سے ہیں وہ ہر angle سے record کیے ہیں میں نے ایمازون کا کوئی بھی way خالی نہیں چھوڑا تو آپ بالکل free of cost اپنے گھر میں بیٹھ کر باعزت طریقے سے آپ اس ٹریننگ کو سیکھ سکتے ہیں learn کر سکتے ہیں once آپ نے اس کی ٹریننگ لے لی ان تمام lectures کو سن لیا دیکھ لیا then آپ ایک بہترین freelancer بن کے fiverr upwork guru.com freelancing یہ تمام ویب سائٹ پر آپ ایک بہترین freelancer بن سکتے ہیں آپ ایک بہترین virtual assistant بن سکتے ہیں کسی بھی client کے لیے اپنی skill کو sale کر کے ایک بہترین باعزت معاوضہ کما سکتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے میری بہنیں میری بیٹیاں جو اس وقت سن رہی ہیں اس lecture کو اگر وہ پڑی لکھی ہیں graduate ہیں master degree ہیں کام کاج نہیں ہیں housewife ہیں یا اپنے گھر میں ہیں بٹ وہ اپنے کام کو ایک بہتر انداز میں utilize کرنا چاہتی ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ training بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ تو آپ ان تمام lecture's کو دیکھیں سنیں اور آگے اپنے دوستوں کو فارورٹ کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کرسکے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ایمازون کے اس لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید میں ہوں سید کاشو بخاری ہمارا آج کا ٹوپک ہے ایمازون سیلر سینٹر اکاؤنٹ کے ڈیش بورٹ پر مجود تمام options کو understand کرنا اس وقت آپ کے سامنے ایمازون سیلر سینٹر اکاؤنٹ کا یہ ڈیش بورٹ ہے اور اس ڈیش بورٹ پر بے شمار options موجود ہیں ہم ان تمام options کو one by one understand کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلی option ہے market places market place means کہ ایسی market جہاں پر آپ ایمازون کی مدد سے اپنی product سیل کر رہے ہیں تو جس market place پر آپ login کریں گے اپنا seller account تو وہ آپ کو یہاں پر market place show ہوگی اس کے بعد ہے orders آپ کو جتنے orders buyers کی طرف سے place کیا جاتے ہیں وہ تمام orders کی جو list ہے وہ detail آپ کو یہاں پر show ہوگی then today's sale مطلب کہ regular بیس پر جتنی آپ کی sale ہوتی ہے آپ کو وہ sale یہاں پر show ہوگی اس کے بعد ہے buyer messages کہ buyer کی طرف سے کیے گئے messages کی notification اور detail آپ کو یہاں پر ملے گی then buy box wins buy box wins کی definition یہ ہے if you win the buy box اگر آپ buy box کو win کرتے ہیں which all your products must have done to give you the 100% rating مطلب اگر تو آپ کی product آپ کو 100% rating دیتی ہے it means کہ آپ نے buy box win کر لیا اب ہم نے last lectures میں اگر تو آپ existing subscriber ہیں آپ نے میرے تمام one by one lectures کو دیکھا ہے تو ہم نے buy box کے بارے میں مکمل lectures اور مکمل session میں اس کو elaborate کیا ہے buy box اور یہ buy box اگر win کرتے ہیں تو یہ آپ کو کتنا زیادہ beneficial ہے تو آپ ہمارے lectures کو ضرور دیکھئے بٹ آج کی lecture میں ہم dashboard میں مجود options کو discuss کریں گے ابھی buy box wins مطلب کہ آپ جو product ہیں وہ 100% rating دے رہی ہیں it means customers can see your price in the search جنسے ہے وہ notify کر دیا جائے گا آگے ہے account health account help means کہ جو آپ کا seller account ہے یہ account کی health کیا ہے means کہ آپ کے اس account کی جنسی ہے وہ کمپیٹی بلٹی کتنی ہے کتنا آپ کا یہ account strong جا رہا ہے یا یہ کتنا weak جا رہا ہے آپ کو آپ کے کسی performance جا رہی ہے آپ overall account آگے ہے customer feedback customer کی طرف سے دیا گیا feedback آپ کو یہاں پر show ہوگا جیسے 1 star 2 star 3 4 5 یہ feedback آپ کو یہاں پر show ہوگا total balance آپ کو یہاں پر دکھائی دے گا اس کے بعد ہے IPI inventory performance index ابھی inventory performance index کیا ہے ہم اس کو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ پریوڈیکلی یا intermally جیسے بھی ہے وہ اس کے بارے میں آپ بتایا جاتا ہے آگے ہے global promotion sales مطلب کہ اگر گلوبلی طور پر promotions کے اگر بات کی جائے اگر آپ deal کر رہے ہیں گلوبلی طور پر تو آپ کو پر promotion sales کے بارے میں بتا جائے گا اس کے بعد اور جو سے options مجود ہیں جیسا کہ news ابھی news میں آپ کو amazon کے متعلق جیسے fp account ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ مزید جو سی news ہیں وہ ریگولر بیس پر شو ہوگی جیسے جیسے news update آتی ہے amazon کے متعلق آپ کو وہ تمام کے تمام news یہاں پر شو ہوگی selling applications submit your application to list product requiring approvals it means کہ آپ اپنی product کی listing کے حوالہ سے جو requiring approval ہے اس کے بارے میں آپ اپنی application کو submit کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے tutorial and training means کہ یہ amazon کی طرف سے کچھ pre upload videos ہیں اس amazon کے بارے میں اس کے کچھ sections کے بارے میں جو کہ آپ یہاں سے ان videos کو دیکھ کر آپ کو amazon کے کچھ different sections ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری ہو سکتی ہے اس کے بعد add a product آپ amazon پر اپنی product کو sale کرنے کے حوالہ سے یہاں پر add کر سکتے ہیں مجھ کے product کی listing یہاں پر آپ کر سکتے ہیں list globally اگر آپ اپنی product کو ایک country کی بجائے زیادہ countries میں product sale کرنا چاہتے ہیں تو آپ manage international listings کے option کو click کریں تو آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ countries میں اپنی product کو sale کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے launch your business means complete account Amazon India مطلب کہ آپ نے یہاں پر ایک جو اپنے account جو سا یہاں پر آپ نے create کیا ہے آپ نے اس account کے حوالہ سے اگر کچھ مزید options جو سے ہے وہ آپ سے pending میں ہیں آپ ان تمام steps جو پن میں ہیں ان کو آپ complete کر کے اپنا جو سا business ہے proper run action needed اگر کوئی مزید update کی ضرورت ہے تو یہاں پر آپ کو option ازر آ جائے گا آپ اس کو update کر سکتے ہیں deposit method deposit method means کہ amazon پر چونکہ آپ business کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کسی بھی طرح کے اگر آپ وصلیاں ہوتی ہیں آپ amazon پر سیل کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کا ایک deposit valid method ہونا چاہیے جو کہ amazon آپ سے require کر رہا ہے تو اس کو آپ یہاں پر update کر سکتے ہیں seller forums یہ sellers کے بارے میں یہاں پر کچھ مزید بتایا جاتا ہے اس کی updates دی جاتی ہے تو یہاں سے sellers updated رہ سکتے ہیں اس کے بعد آگے موجود ہے help اگر آپ کسٹمر سپورٹ سے آپ نے contact کرنا ہے کس سے بھی طرح آپ issues آ رہا ہے کوئی error code آ رہا ہے پروڈکٹ کو listing کرنے کے حوالہ سے تو آپ help میں جا کر ہیں different policies کو آپ یہاں پر review کر سکتے ہیں یہاں پر language کی selection کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ mobile app Amazon seller mobile app کو download کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے mobile پر Amazon کو 24 hours login کر کے اور تمام operations کو run کرنا چاہتے ہیں تو آپ mobile پر یہ app download کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر different طرح کے کچھ tabs ہیں means different menus ہیں جن میں کے اندر کچھ مزید options ہیں اب ان کو ہم brief کرتے ہیں جیسا کہ پہلا ہے catalog کے اندر کیا ہے add products آپ اپنی products کو یہاں پر add کر سکتے ہیں listing کے حوالہ سے complete your draft اگر product آپ listing کر رہے ہیں اس کو list کر رہے ہیں but وہ ادھوری رہ گی ہے incomplete ہے تو incomplete listing آپ کی draft میں چلی جائے گی تو آپ draft سے جا کر اپنی listing کو complete کر سکتے ہیں view selling applications کسی بھی طرح selling applications کو view کر سکتے ہیں اس کے بعد reports کسی بھی طرح کی آپ reports جونسی ہے وہ یہاں سے download کر سکتے ہیں جیسا کہ payments ہے amazon selling coach business reports fulfillment by amazon advertising return reports custom reports text document library یہ تمام طرح کی reports جونسی آپ کو amazon پر business کرنے کے حوالہ سے download کر کے آپ کو بہت زیادہ آسانی مہیا کرتی ہے تو آپ یہ reports download کر سکتے ہیں اس کے بعد inventory یہ section inventory کے متعلق ہے جیسا manage inventory آپ اپنی inventory کو اس option سے manage کر سکتے ہیں manage FBA inventory improve listing quality مطلب کہ اگر already آپ نے کوئی بھی product list کیا ہوا ہے آپ مزید اگر اس کی quality کو improve کرنا چاہتے ہیں مزید آپ اس کو کچھ edit کر کے کچھ مزید چیزیں add کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس listing quality کو improve کر سکتے ہیں inventory planning کر سکتے ہیں add a product add products add products via upload ایک سے زیادہ products آپ یہاں upload load کر سکتے ہیں inventory کی reports دیکھ سکتے ہیں sell globally اگر آپ globally طور پر اپنی product کو دیکھ نا چاہتے ہیں تو آپ globally طور پر product کو sale کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اس وقت میں ایک country کو deal کر رہا ہوں جیسا کہ UAE اگر اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں other countries کو بھی target کر اپنی inventory اپنی product کو sale کر تو میں sell globally کے option میں جا کر آگے اس کو process کر سکتا ہوں اس کے بعد manage FBA shipments FBA appointments shipments کو manage کر سکتے ہیں Appointments کو manage کر سکتے upload images کر سکتے upload and manage videos کر سکتے manage product documents یہ تمام چیزیں آپ کی inventory میں ہیں آپ ان کو اس طریقے سے manage کر سکتے آگے performance یہ وہی performance ہے جو کہ ہم نے top of the dashboard دیکھا تھا جیسا کہ account health کی بات کی جا رہی ہے وہی بات ہے کہ آپ نے اپنے account health check کرنی ہے آپ کا ایمازون پر یہ account ہے اس کی health کیا ہے کتنا یہ competency ہے اس compatibility کیا ہے کچھ چیزیں کو پتا ہو سکتا ہے کسی بھی طرح کا feedback بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے A to the guarantee claims اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایمازون پر اپنی product کو sale کر رہے ہیں اور بائیر آپ سے purchase کر رہا ہے اگر کسی وجہ سے آپ کی product بائیر کو اچھی نہیں لگتی total میں سے کچھ product کا part بائیر آپ کو return کرنا چاہتا ہے کسی وجہ سے تو آپ بھی اپنی product کے بارے میں مکمل طور پر اس کو satisfy کر رہے ہیں but unsatisfy ہے کچھ اس طرح کا معاملہ آپ دونوں کے درمیان میں ہے seller اور بائیر کے درمیان میں اس طرح کا معاملہ ہے وہ پھر ایمازون اس معاملے کو دیکھتا ہے جنس بائیر حق پر ہے یا seller right پر ہے تو اس میں ایمازون جنس ہے وہ ایک کہلنے کے middle طور پر جنس ہے وہ جس کو کہتے ہے سالس بن کے اس معاملے کو حل کرتا ہے تو یہ آپ کو ایر ٹوز گرنٹی کلیمز میں نظر آجے گا آگے ہے چارج پیک کلیمز یہ بھی وہی چیز ہوتی ہے پرفورمس نوٹیفکیشن ہے وائس آف تا کسٹ پر ہے سٹیپ یور گروت پلین سیلر یونیورسٹی ابھی سیلر یونیورسٹی میں وہی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے یہاں پر دیکھی تھی کہ آپ کو ایمازون گیا ہے پرائسنگ ہیلت مینج پرائسنگ فکس پرائس الیرٹس ابھی یہ فکس پرائس الیرٹس کیا ہے اس میں آپ نے اپنی پرڈکٹ کی منیمم پرائس اور میکسیمم پرائس ان دونوں کو آپ نے یہاں پر فکس کرنا ہے اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کا پرائس کو کو اپڈیٹ کرے گا مطلب کہ یا تو پرائس لو کرے گا ہائی کرے گا اس کے اکورڈنگ آپ کی پرائس جو اسی ہے وہ بھی اڈجسٹ ہو جائے گی تو آپ نے پرائس میں جا کر اپنی پرائس کا منیمم اور میکسیمم یہاں سے کرنا ہے آٹومیٹ پرائس اور فی جو امازون کے مطلق ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی اپس کو منیج کر سکتے ہیں یہ تمام آپ کے پارٹنر نیٹ ورکس میں ہے آرڈر 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 مینز کہ جو بائر آپ کو آرڈر کرتا ہے مطلب وہ آپ کی پرڈکٹ کو پرچیز کرنا چاہتا ہے منیج جانا ہے اس کا مکمل طور پر ہم نے اس کا سکیجول تیار کرنا ہے آرڈر کی ریپورٹ وغیرہ اپلوڈ آرڈر ریلیٹڈ فائل مینج ریٹرن اگر آپ کو کچھ ریٹرن کو مینج کرنا ہے مینج سیفٹی کلیمز یہ تمام چیزوں کو آپ آرڈر میں جا کر مینج جیسا آپ کو اگر اکاؤنٹن کے بارے میں نہیں پتا آپ کو ایڈورٹائزن اپٹیمائزیشن کے بارے میں اتنا جانکاری نہیں ہے شیپنگ کے بارے میں یہ تمام جن سے آپ سروریسز دی جا رہی ہیں آپ ان سروریسز سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں مطلب کہ ان سے آپ اکنولیجمنٹ مل سکتی ہے اگر میں نے ایمازون پر سیلر اکاؤنٹ اگر میں نے بنایا ہے مجھے اکاؤنٹن کا بلکل بھی نہیں پتا تو میں اکاؤنٹ منجمنٹ کس آپشن کو کلک کروں گا اور اکاؤنٹن کے بارے میں مجھے انفرمیشن جون سے مل جائے اس کے بارے میں مزید آپشن جون سے موجود ہیں وہ انفرمیشن کا بھی مجھے پتا چل جائے اس کے بعد ہے ایڈورٹائزنگ ایڈورٹائزنگ میں کیمپین مینیجر ای پلس کانٹنٹ مینیجر ڈیلز کوپنز پرائیم ایکسکلوسیف ڈسکاؤنٹ پرموشنز یہ آپ ایڈورٹائزنگ میں کر سکتے ہیں ڈیلز کوپنز یہ سب کچ بی ٹو بی مطلب بزنس ٹو بزنس آگے بزنس ٹو بزنس کے بارے میں آپ مکمل طور پر یہاں سے دیکھ سکتے ہیں بی ٹو بی سینٹر پرڈکٹ اوپرچنیٹیز مینیج کوٹس یہ آپ کو بزنس ٹو بزنس میں ملیں گے گروت میں گروت اوپرچنیٹیز ایکسپلور پروگرام سیلر ریوارڈز ریفر آف فرین مینز کہ اگر آپ اپنے اس اکاؤنٹ کا گروت ریٹ بڑھانا چاہتے ہیں مزید آپ کو یہ تمام اوپشن جن سے نظر آئیں گے تو میں نے کوشش کیا ہے ہمارے آج کی سیلیکچر میں آپ کو زیادہ سے زیادہ اس ڈیشپور پر موجود اوپشن کو جن سے ہے وہ ڈیسکس کروں یہاں پر آپ اگر یہ سیٹنگ کے اوپشن کو کلک کریں گے تو سیٹنگ میں آپ یہاں پر ڈیفرنٹ سیٹنگ کر سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کی جیسے اکاؤنٹ انفو آپ کو مکمل طور پر اس اکاؤنٹ کی انفرمیشن بتائی جائے گی گلوگل اکاؤنٹ نوٹیفکیشن پریفرنس لوگ ان سیٹنگ ریٹرن سیٹنگ یا ڈیفرنٹ طرح کی سیٹنگ جن سے ہے وہ موجود ہے آپ اس کو اپنی مرضی کی سیٹنگ کر سکتے ہیں لوگ اوٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی اکاؤنٹ کو تو یہاں سے لوگ اوٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو میسیج نظر آئے گا آپ اس میسیج کا جو رپلائی کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو اپشن موجود ہے یہاں سے آپ لینگویج کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو میکسیمم ہم نے ان تمام اپشنز کو ڈسکس کر لیا ہے یہاں پر ہم کلک کریں گے اگر اس سیلر سینٹر اکاؤنٹ کے ڈیش بورٹ پر مجود ان تمام اپشنز کا مقصد کیا ہے ہم ان کو کیسے جون سے ہے وہ انڈرسٹینڈ کر کے آپ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی کوشن پوچھنے ہے تو آپ کمیٹ بکس میں آئیے گا اور پوچھے گئے انشاءاللہ بروقت آپ کو آپ کے انصر دیا جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات اسلام علیکم ایمازون کے اس لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدی میں ہوں سید کاشو بخاری ہمارا آج کا ٹوپک ہے how to register your trademark brand through ایمازون ip accelerator means کہ آپ اپنے trademark brand کو ایمازون ip accelerator کے دھوک کیسے register کر سکتے ہیں تو اس وقت آپ کے سامنے ایمازون seller center account کا یہ dashboard ہے scroll down کیجئے یہاں پر services میں سے explore services کے اس option کو klik کریں once آپ نے klik کیا تو آپ کو کچھ ایسا interface show ہوگا یہاں پر آپ کو تین طرح کے questions کا answer دینا ہوگا very first where are you located کہ آپ کس country میں located ہیں تو آپ نے یہاں پر کچھ countries کے options موجود ہیں تو جو آپ کی location ہے آپ نے اپنی location کو یہاں سے select کر دینا ہے second question ہے where do you want to sell کہ آپ اپنی product کو کس sale کرنا چاہتے ہیں means کہ آپ کی product کے لیے کون سی marketplace ہے جہاں آپ sale کریں گے اپنی product کو تو آپ اس option کو یہاں سے select کر سکتے ہیں وہ کون سا country ہے جہاں پر آپ اپنی product کو sale کرنا چاہتے ہیں آپ نے یہاں سے اپنی marketplace کو select کیا تو تیسرا اس کا سوال ہے وہ کہتا کہ what service do you need help with کہ وہ کون سی service ہے جس میں ہم آپ کی help کر سکتے ہیں اب یہاں پر different طرح کی services جو کہ amazon کی طرف سے sellers کو دی جاتی ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں جیسا کے account management accounting advertising optimization cataloging compliance enhanced brand content excess inventory FBA preparation imaging international returns international shipping IP accelerator storage taxes training translation translation اب یہ different طرح کی services ہیں بٹ ہمیں trademark brand کو registered کروانا ہے amazon IP accelerator کے تھو تو ہم اس option کو کلک کریں IP accelerator اس کے بعد آپ سرچ کے option کو کلک کریں once آپ نے اس option کو کلک کیا اس وقت IP accelerator in United Kingdom جو کہ آپ نے market place UK select کی ہے تو اس market place کے according آپ کو جو سا ہے وہ result show ہوں کے ابھی اس countries کے لحاظ سے آپ کے پاس two services ہیں یہاں پر آپ کو یہ نظر آ رہی ہے پہلا ہے stops IP اور اس کے بعد یہ ہے scott log تو ضروری نہیں کہ یہ دو ہی service ہوں it depends upon your market place آپ کی market place کے اتنی services موجود ہیں وہ services آپ کو ضرور شہاں پر شو ہوگی پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تمام کو دیکھ پوری پروفائل کو اچھے طریقے سے جو ان سے ہے وہ study کر سکتے ہیں جیسا کہ about this listing وہ کہہ رہے ہیں industry leading full service brand protection totally focused on delivering the right commercial outcome for your clients with complete clarity on costs excellent اس کے بعد وہ service description میں بتا رہا ہے IP accelerator services can help you research potential brand names and file trademark applications to protect your brand تو یہ آپ کو واضح طور پر جو آپ کو چاہیے same وہ آپ کو provide کر رہا ہے service type اس کی کیا ہے copyright and trademark لیکھ copyright اور trademark یہ آپ کو دو طرح کی service دے رہا ہے اس کے بعد جب further process کر نا ہے آپ نے contact کو klik کرنا ہے جب آپ klik کریں گے تو dialogue box ایک آپ کے سامنے open ہو جائے گا اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہے services you are interested in کون سی service کے لیے آپ interested ہیں copyright trademark others چونکہ ہم trademark کو register کروانا چاہتے تو trademark اس option کو klik کر دیں then جاننا چاہتے ہیں ابھی آپ نے یہاں پر کچھ information جو آپ چاہتے ہیں آپ نے یہاں پر لکھ دینی ہے جیسا کہ trademark کی fees کیا ہوگی اور method of payment وہ کیا ہو سکتا ہے تو مکمل طور پر آپ نے وہ سب کچھ لکھ دینا ہے جو آپ جاننا چاہتے ہیں یہاں پر وہ لکھنے کے بعد اس جونسا آپ کے سامنے ہے اس کو آپ نے check mark لگا دینا ہے means yes I agree to share my name email address and phone number to provider to contact me کہ مطلب کہ آپ اپنا cell phone number اور email address with your name اس کو جونسا ہے وہ آپ آگے share کر رہے ہیں تاکہ provider آپ سے contact کر سکے اس کے بعد یہ پر آپ کو cell phone number اور آپ email means کہ آپ اس کو edit کر کے اپنا email address ہے وہ یہاں سے change کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ cell phone number بھی change کر سکتے ہیں مطلب کہ وہ cell phone number جو آپ کے پاس 24 hours on ہے active ہے وہ cell phone number یہاں پر لکھئے اس کے بعد gmail مطلب کہ آپ yahoo پر ہیں gmail پر ہیں hot mail پر ہیں کوئی بھی way of email جس پر آپ کام کر رہے ہیں آپ نے یہاں پر mention کر دینا ہے ایسا کرنے کے بعد submit request کو آپ klik کریں گے جب آپ اس option کو klik کریں گے تو آپ کو provider بتا رہا ہے کہ provider will respond within two business days کہ وہ دو business days مطلب کہ two days کے اندر اندر working days کے اندر اندر آپ کو respond دے گا تو یہ ایک بہت ہی آسان process تھا trademark brand کو registered کرنے کے حوالہ سے تو ایسے آپ seller account سے trademark brand کو registered کروا سکتے ہیں آج کس لیکچر کی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اگر کسی بھی طرح کا کوئی بھی question آپ کے mind میں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ طرح next lectures میں آپ کی خدمت کے سکتے کسی خرید جاتا ہے آپ نے google پر ایک website کو سرچ کرنا ہے جس کا نام ہے angvo angvo جب آپ اس website کو open کریں گے then اس dashboard کچھ ایسا آپ کو شو ہوگا آپ scroll down کیجئے اور یہاں پر ہے one stop shop services for amazon sellers our services means کہ اس website کی کچھ services آپ کو یہاں پر شو ہوں گی بھٹ آپ نے تمام services میں سے UK physical address کو click کرنا ہے جب آپ نے اس کو click کیا تو یہاں پر UK physical address میں آپ کو یہاں پر اس کی amount بتائی گئی ہے 210 US dollars اگر آپ US dollars جو کہ 210 ہے اس کو convert کریں گے آپ UK کی کرنسی کے ساتھ جو کہ ہے pound تو وہ بنیں گے 154 pound یہ اس کو convert آپ نے کیا ہے US dollars کو دی کچھ دی گئی گئی ہیں آپ نے اس کو add to card کر دی نا ہے جب آپ اس کو add to card کریں گے تو یہ success ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس card سے click کر کے اپنی order کو دیکھنا ہے یہاں پر my card service UK physical address price اس کی دی گئی ہے 210 US dollars اور subscription 1 years کے لیے quantity 1 اور آگے remove کرنا ہے یا نہیں but آپ نے اس کو proceed to check out click کیجئے گا ابھی آپ نے اس کو check out کے لیے proceed کیا تو آپ کو کچھ ایسا interface show ہو گا اگر تو آپ کے پاس coupon ہے تو آپ یہاں پر اس coupon کا جو بھی ہو گا number یہاں پر آپ enter کریں otherwise یہاں پر آپ کو order summary میں detail دی جائے کی پاکستانی روپیز کتنے بنتے ہیں یہاں پر آپ کو پاکستانی روپیز کا بھی بتایا گیا ہے اور US dollars وہ 210 ہیں اس کے بعد آپ scroll down کریں تو آپ کو payment method دو طرح سے آپ options موجود ہیں buy credit card buy bank deposit یہ دون options آپ کے سامنے ہیں تو کیا آپ یہ جو پاکستانی روپیز ہے اس کو credit card کے ثروع پی کرنا چاہتے ہیں یا buy bank تو آپ نے یہاں پر name on card جو ہے وہ یہاں پر لکھنا ہے card number expiry month expiry year cvc یہ آپ complete ان کو fill کر کے confirm order کو click کر دینا ہے اگر آپ bank deposit کروانا چاہتے ہیں تو اس option کو click کریں then آپ account title and account number دیا جائے گا اور bank جون سا فیصل bank آپ اس کو copy کر کے اپنے لیے اس کو آپ جون سا ہے وہ ایزا پروف اس کو save کر لیں آپ then آپ نے اگر bank deposit کو click کیا payment method میں تو confirm order اس option کو آپ click کر دیں ونس آپ نے اس کو click کیا تو آپ کا order وہ confirm ہو چکا ہے means کہ آپ نے وہاں پر اس email کو دیکھ نا ہے means کہ آپ نے اپنا email open کرنا ہے اب یہاں پر gmail میں مجھے اسی وقت message is ango آ چکا ہے order placed successfully آگے order کی detail دی گئی ہے یہ مکمل طور پر اس order کی detail ہے اور total payable amount بتائی گئی ہے اور expiry ہے یہ سب کچھ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے تو مزید جب آپ اس کو proceed کریں گے then آپ نے verify payment کے اس option کو کلک کرنا ہے جب آپ اس option کو کلک کریں گے enter order ID یہاں پر آپ اپنے order کا ID enter کرنا ہے تو آپ again یہاں پر جائیں اور یہ جو آپ order ID یہاں پر دیا گیا ہے 3 1 1 1 0 یہ آپ نے order IDs کو یہاں سے copy کر کے یہاں پر آپ نے paste کر دینا ہے اور find order find order کے اس option کو آپ نے کلک کرنا ہے then آپ کو آپ کا order جو انسا ہے وہ یہاں پر show ہوگا ابھی upload proof document here ابھی اپنے proof کے لیے جو سا ہے وہ یہاں پر documents کو upload کرنا ہے جیسا کہ enter your name آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اور آگے enter paid amount جتنی amount آپ نے pay کی ہے وہ amount آپ نے یہاں پر لکھنی ہے transaction date آپ نے amount جس date کو send کی ہے transaction کی ہے آپ transaction date آپ کو ایک receipt ملے گی آپ جیسا کہ آپ mostly ATM سے اگر amount pay کرتے ہیں تو آپ کو ایک receipt ملتی ہے اس کی آپ نے picture لے کر یہاں پر آپ نے choose file میں upload کر دینی ہے یا پھر اگر آپ through cashier آپ نے bank میں physical جا کر بینہ ATM amount pay کی ہے تو آپ دیں گے receipt وہ آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے submit proof کو click کر دینا ہے تو یوں جب آپ نے amount کو pay کر دیا تو آپ کو one year سبسکرپشن مل جائے گی یوکے میں physical address آپ کو مل جائے گا جس پاکستانی روپیز کی value یہ ہوگی میں امید کرتا ہوں ہمارا آج کا topic جو کہ physical address کو buy کرنے کے متعلق تھا کسی بھی company کی formations کے متعلق تو یہ بہت آسان اور easy method تھا جس کے ذریعے آپ physical address کو proper buy کر سکتے ہیں تو آپ اس website کو یاد رکھے گا انگوو اور اس پر proper جون لے سکتے ہیں اگر آپ کسی بھی طرح کا question ہے تو آپ question پوچ سکتے ہیں انشاءاللہ next lecture میں ہم discuss کریں کہ company کو format کیسے کیا جا سکتا ہے اور آگے مزید کچھ اور topics کو study کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات السلام علیکم amazon کے اس lecture میں آپ سب کو خوش آمدید میں ہوں سید کاشف بخاری ہمارا آج کا topic ہے amazon ip accelerator amazon brand register how to register brand copyright means کہ آپ اپنے brand کے copyright کو کیسے register کریں گے through amazon ip accelerator اس وقت آپ کے سامنے amazon seller center account اپنے scroll down کرنا ہے اور یہاں پر services کے اس option میں explore services اس کو آپ نے کلک کرنا ہے once آپ نے explore services کو کلک کیا تو آپ کے سامنے کچھ یوں ایسا interface show ہوگا تھوڑا scroll down کیجئے اور یہاں پر آپ کو تین طرح کے questions کا answer کرنا ہوگا very first where are you located آپ کہاں located ہیں ابھی یہاں پر آپ کو different countries کی options مجود ہیں تو جس جس country میں آپ located ہیں آپ نے اس country کو select کر لینا ہے suppose کہ میں یہاں پر اس UK locations کو select کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ہے next question where do you want to sell means market میں ابھی ہم one by one services کو جس ویسے دیکھ لیتے ہیں جیسے very first service ہے account management کہ accounts کی جتنی بھی management ہے اس کی اگر آپ کو service چاہیے تو آپ اس option کو select کر سکتے ہیں then accounting accounting کے لیحاظ سے advertising optimization cataloging compliance enhanced brand content access inventory fba preparation imaging international returns international shipping ip accelerator storage taxes training translation تو یہ تمام services ہیں جو کہ آپ ان services سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں but ہم اپنے brand کا copyright register کروانا چاہتے ہیں through amazon ip accelerator تو ان تمام services میں ip accelerated کو میں select کروں گا اس کے بعد آپ نے search option کو click کرنا ہے جب آپ اس کو click کریں گے تو کچھ ایسا interface آپ کو نظر آئے گا جس میں آپ کو ip accelerator in united kingdom میں دو طرح کی سرف سیز مطلب کہ دو different یہاں پر جو آپ کو دی جا رہی ہیں پروائیڈرز ہیں وہ دو ہیں اور آپ کو یہاں پر سرف سیز دی جا رہی ہیں وہ ایک کام کروایا ہے ان کی ریٹنگ کیا ہے اور ان کے ریویوز کتنے ہیں تو it depends upon the marketplace اگر marketplace آپ کی other than UK ہے تو ممکن ہے کہ آپ کو providers زیادہ ملیں اور فیلحال UK میں آپ کو یہ providers مل رہے ہیں پہلا ہے stops ip دوسرا ہے scott york تو آپ نے ان دونوں میں جو زیادہ مناسب لگتا ہے کہ اس کی credibility زیادہ ہے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے کلک کر کے وہ پھر website proper open ہو جائے once آپ نے اس کو click کیا website open ہو گی تو then آپ نے اس کو study کرنا ہے اس website کو جیسا کہ about this listing ابھی listing کے متعلق بتا مطلب کیجئے انڈسٹری ہے یہ آپ کو full جون سے برینڈ پروٹیکشن کی سرویس دے رہی ہے totally focused on delivering the right commercial outcome for your clients with complete clarity on cost next service description میں ہے کہ ip accelerator services can help you research potential brand names and file trademark applications to protect your brand آگے آپ کو یہ copyright copyright اور trademark copyright and trademark یہ دونوں میں سے آپ service لے سکتے ہیں trademark register کروا سکتے ہیں اور copyright بھی لے سکتے ہیں provider locations یہ جو provider ہے United Kingdom اس کی location ہے اور provider language English French German آگے 65 اس کے reviews ہیں اور آگے جو ان سے ہے وہ different طرح کے جو sellers ہیں جنہوں ان سے service لی ہے وہ means کہ یہاں پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں moreover آپ نے اس contact provider کے option کو click کرنا ہے then آپ کو کچھ ایسا dialogue box open ہوگا تو یہاں پر وہ آپ سے question پوچھ رہا ہے services you are interested in trademark copyright کون سی service چاہیے یا others ان دونوں option کو click کر دینا ہے اس کے بعد what are you looking for آپ کو مزید کیا چاہیے تو آپ نے یہاں پر وہ تمام تر information جو آپ اس provider سے چاہتے ہیں آپ نے یہاں پر مینشن کرنا ہے کہ یہ copyright کیا process ہے اور ہمیں کون سے documents submit کرنے ہوں گے اور یہ copyright کے charges کتنے آپ ہم سے charge کریں گے تو یہ different طرح کے تمام questions ہیں جو کہ آپ اس provider سے پوچھ سکتے ہیں تو آپ کو within two business days آپ کو ریسپون کرے گا اس کے بعد آپ اس option کو ticker دینا ہے مطلب yes I agree to share my name email address and phone number to provider to contact me کہ آپ نے agree کیا ہے کہ آپ provider کو اپنا email address share کر رہے ہیں تا کہ وہ آپ سے contact کر سکے اب یہاں پر آپ کو cell phone number اور email address show ہوگا اب یہاں پر آپ نے email address اور cell phone number یہاں پر آپ نے وہ edit کرنا ہے جو کہ آپ کے استعمال میں active ہے cell phone number آپ نے mention کرنا ہے جو کہ آپ کے past 24 hours cell phone number active ہے اور email address جو کہ آپ اس پر proper mailing کر رہے ہیں آپ email آرہی ہے مطلب کہ proper تو یہاں پر آپ نے cell phone number مطلب contact number اور email address mention کر دینا ہے ایسا کرنے کے بعد submit request آپ نے وہ request کو submit کر دینا ہے تو آپ کو جو given email address ہوگا وہاں پر آپ کو stop intangible asset management ان کی طرف سے آپ کو email آ جائے گی تو آپ نے proper email کے according آپ کو جو بھی process ہوگا وہ پھر بعد میں آپ کو یہ بتا دیں گے تو میں امید کرتا ہوں ہمارا آج کا جو topic تھا کہ آپ اپنے brand کے copyright کو کیسے register کروا سکتے ہیں through amazon ip accelerator اگر کسی بھی طرح کا کوئی بھی question آپ کے mind میں rise ہوتا ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ السلام علیکم amazon کے اس lecture میں آپ سب کو خوش آمدید میں ہوں سید کاش بخاری ہمارا آج کا topic ہے کہ آپ اپنے نام سے یوکے میں ایک private company کو کیسے create کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ google پر سرچ کریں یوکے company registration یوکے company registration آپ نے لکھا تو یہاں پر آپ نے set up a private limited company آپ نے اس کو open کرنا ہے once آپ نے اس ویب سائٹ کو open کیا gov.uk تو then آپ نے scroll down کرنا ہے scroll down کریں گے تو آپ کو registered now کا option نظر آئے گا تو آپ نے اس کو click کر دینا ہے اب یہاں پر کچھ questions ہیں very first question are you starting a new application کیا آپ یہ نئی application start کر رہے ہیں ابھی یہاں پر آپ کے سامنے دو option ہے yes اور no yes کے option میں اگر آپ اس application کو newly start کر رہے ہیں تو آپ نے yes کر دینا ہے اگر already application جس کو آپ نے کچھ process کیا ہے تو آپ اس کو وہیں سے continue کرنا چاہتے ہیں تو آپ no کے option کو click کریں but ہم new application start کرنے جا رہے ہیں تو آپ yes किस option کو click کرنا ہے اور continue کر دینا ہے اس کے بعد check before you start کہ application start کرنے سے پہلے آپ اس کو ایک بار readout کر دینا ہے are you able to pay for this application using a card اور paypal تو کیا آپ card یا paypal کے ذریعے اس application کو pay کریں گے تو آپ نے yes کر کے continue کر دینا ہے اس کے بعد are any directors or persons with significant control on the company house your registered اب یہ آپ کے سامنے question ہے کہ کیا کسی طرح کا کوئی بھی director یا ایسے person ہے with significant control on the companies house کے اور جیسٹر فیل حال آپ نے اس کو know کر دینا ہے اور continue کر دینا ہے اس کے بعد you will now create a government gateway user ID for this company آپ نے create government gateway user ID کو click کر دینا then enter your email address یہاں پر اپنے email address mention کر دینا ہے یاد رہے کہ اپنے اس email address کو mention کرنا ہے جو کہ کوشش کریں صرف آپ کے company سے related ہو sometime ہمارے پاس ایک email address ہوتا ہے اور بہت زیادہ assignments میں ہم اس email address use کرتے بہت آپ نے کوشش کرنی ہے خاص اس company کی creation میں آپ نے specific email address اس company کے لئے جو create کرنا ہے تو یہاں پر میں email address لکھتا ہوں اور اس کو آپ continue کر دینا ہے ابھی اس کے بعد next ہے کہ enter code to confirm your email address ابھی میرے اس email address پر مجھے code جو یہاں پر mention کرنا ہے confirm code مجھے یہاں پر mention کرنا ہوگا تو یہ email address کو میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پر جو مجھے code دیا گیا ہے your confirmation code یہ confirmation code کو میں یہاں سے copy کر کے یہاں کو paste کر دوں گا اور confirm کر دوں گا email address confirmed then continue what is your full name یہاں پر آپ نے اپنا full name mention کرنا ہے اور continue کر دینا ہے create a password ابھی یہاں پر آپ password create کریں گے ابھی یہاں پر میں password لکھتا ہوں اور same password آپ نے یہاں پر confirm لکھنا ہے password لکھنے کے بعد continue کے option کو click کر دیجئے یہاں پر آپ کو پوچھ رہے کیا آپ نے password update کرنا ہے یا آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ نے جو بھی اس کو کرنا ہے آپ اس کے option کو click کر دیں set up recovery for your sign in details آپ نے continue کر دینا ہے اس کو اب یہاں پر کہہ رہا ہے کہ recovery کے لیے کوئی word یہاں پہ لکھیں مطلب کہ کسی بھی طرح کا issue ہوتا ہے تو آپ کو word کے ذریعہ کچھ recover کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کچھ بھی means کے لکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ word must be between six and twelve characters not contain space special characters not contain numbers اب یہاں پر آپ نے اس کو mention کر دینا مثال کے طور پر میں لکھ دیتا ہوں accounting میں لکھ دیتا ہوں اور میں اس کو continue کر دیا your government gateway user ڈی اب مجھے یہاں پر government gateway user ڈی یہاں پر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ میں email پر بھی دیکھ سکتا ہوں ساتھ ہی مجھے email پر بھی بتا دیا گیا ہے اب آپ یہاں email کو بھی check کر ہونے کی وجہ سے یہ کیسے بھی لیٹ ہو جاتی ہے email بٹ آپ کو اس کے ساتھ email آج یہ دیکھیں آپ یہ مجھے سیید کاشو بخاری your new government gateway user is یہ gateway user id دیا گیا ہے جو کہ یہاں پر mention ہے تو آپ نے اس کو یہاں سے continue اس option کو click کر دینا ہے get access codes text messages voice call یا پھر اس کے علاوہ authentication app for smartphone or tablet اب یہ تین طرح آپ کا options مجود ہیں آپ نے تینوں میں سے کوئی ایک option کو select کر کے continue کر دینا ہے اگر تو آپ UK میں ہیں تو آپ UK کا mobile number add کر سکتے ہیں اگر آپ UK میں نہیں ہے کسی اور country میں ہے تو آپ یہ پر no اس option کو کلک کر کے continue کر دیں enter a country for this mobile number یہ پر آپ نے country لکھنا ہے enter a country for this mobile number تو اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ پاکستان لکھ آگے آپ نے mobile number mention کر دینا اور continue کر دینا ہے enter a mobile number again آپ جن سا ہے وہ یہاں پر mobile number لکھ send access code ابھی آپ کو اس mobile number پر code جن سا ہے وہ send کیا جائے گا آپ نے اس code کو یہاں پر mention کر نا ہے ابھی آپ اپنے mobile phone سے دیکھیں کہ آپ کو access code دیا گیا ہے اور continue کر دیجئے enter a valid access code again آپ دیکھیں آپ کو code جون سے ہے وہ دیکھیں کو you have set up additional security آپ اس option کو continue کر دیں which email address do you want to use for this application جو email address آپ نے دیا ہے اس کو آپ click by shares سے نہ کے limited by guarantee سے آپ نے shares کے option کو select save and continue کر دینا ہے what is the company name آپ یہاں پر company کا نام ہے وہ لکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں company کا نام لکھ دیتا ہوں for example سید کاشف limited وہ کہتے ہیں کیا آپ مکمل limited لکھ نا چاہتے ہیں یا اس کا short ltd آپ دونوں میں سے کوئی ایک option جو سا ہے وہ choose کر سکتے ہیں save and continue what is the company registered office address یہ registered جو انسا ہے نا وہ physical address proper آپ purchase کرنا پڑتا ہے اگر آپ last lectures کو دیکھیں تو میں نے مکمل طور پر ویڈیو بنائی اسی پر ہے کہ آپ کیسے UK میں physical address کو purchase کر سکتے ہیں تو آپ میرا last lecture دیکھئے اور وہاں سے آپ کو پتا چال جائے گا physical address کو کیسے purchase کیا جا سکتے اب یہاں پر UK post code اور یہاں پر آپ نے UK post code add کر دینا ہے اور آگے property name جو سا ہے وہ لکھ کر آپ find address کر دینا ہے اب آپ دیکھیں کہ اس میں سے کون ایڈرس ہے اب کون ایڈرس ہے ایدھر سے آپ اس کو چوز کر سکتے ہیں تو آپ کا جو سا بھی ایڈرس ہوگا آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کر کے save and continue اب کنفرم دار جیسٹیشن آفیس ایڈرس اب یہ آپ کے سامنے مکمل طور پر اس کو آپ کنفرم and continue کر دینا ہے اگر change کر نا ہے تو آپ change کنفرم کو کلک کر سکتے ہیں otherwise confirm and continue اب وہ کہہ رہا ہے کہ where will the company be registered company registered کہاں ہو رہی ہے England and Wales Walls کنفرم کو کلک کریں save and continue what is the company principal place of business ابھی جو آپ نے address دیا ہے اس کو آپ نے click کر save and continue اس option کو click کر دینا give us one or more ways to contact Sayyid Kashif یہاں پر وہ کچھ آپ سے پوچھ رہے کہ ہمیں کچھ بتائیں مکمل یہاں پر آپ نے وہ phone number کو mention کر دینا ہے mention کر other contact اگر ہے تو وہ بھی add کر دیں save and continue is the new company replacing another business کیا یہ کسی business سے replace کی جا رہی ہے یا یہ new آپ نے اس کو بول دینا ہے no ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ کسی business کے ساتھ replace نہیں کی جا رہی ہے but یہ new company ہے next when will the company start trading company trading kب start کر گئے very first option کو click on the same date it gets set up save and continue next آگے آپ کو بتایا گیا کہ in its first three months will the company do any of the following یہ کچھ بتایا گیا ہے کی کیا company پہلے 3 month میں یہ کرے گی جیسا کے pay interest on any non bank آپ اس سب کو no کر دیں اور اس کے بعد save and continue next what will the company be doing company مطلب کیا کرنے جا رہی ہے ابھی یہاں پر آپ نے other retails لکھنا ہے اور اس کے بعد دیکھ نا ہے جیسا کہ other retails یا اگر آپ اس میں سے کوئی آپ کو option میز کے زیادہ مناسب لگتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ option زیادہ مناسب ہے تو آپ نے اس حساب سے اس کو کر دینا ہے otherwise other retails میں اگر آپ جائیں گے تو میں آپ کو recommend کرتا ہوں یہ جو other retails sell not in stores stalls on markets آپ اس option کو klik کر دیں save and continue یہ option ہے آپ اس کے علاوہ کچھ اور بھی کر سکتے ہے check and confirm what your company will be doing یہ مکمل طور پر وہ لکھا ہو ہے جو بھی آپ نے کیا ہے آپ اس کو confirm and continue کر protection آپ نے اس کو کہہ رہا کہ کیا کوئی ایسا بندہ ہے has anyone on this application ever sent a secure register تو آپ نے اس کو no کر کے save and continue کر دینا ہے ڈائریکٹرز کے بارے میں ڈیٹیل وہ پوچھ رہے ہیں جیسے کہ title mister اور first name سید middle name کاشف اور last name بخاری ڈائریکٹر یوز ڈیفرنٹ نیم نو نیشنیلٹی پاکستان ڈیٹ و برث آپ نے یہاں پر mention کر دینی ہے one one اور job title یہاں سے دیکھ لیں job title کیا ہو سکتا ہے آپ مطلب کہ یہاں پر different job titles بغیرہ ہیں آپ ان میں سے دیکھ لیں کہ job titles کیا ہو سکتا ہے جو بھی ہے آپ نے اس کو select کر نا ہے save and continue یہ directors کے بارے میں کوئی detail ہے what is the correspondence address for sayed یہ جو آپ نے address دیا ہے اس address کو آپ check mark لگائیں save and continue اس کے بعد what is the home address for sayed یہ جو آپ نے address دیا ہے یہ آپ home کے لئے save and continue کر دیں does سید بخاری want to receive filing remainder by email yes کیا آپ email کے ذریعے کچھ جو reminders وغیرہ کسی بھی طرح کا filing کے بارے میں تو کیا آپ وصول کریں گے آپ نے yes کر دینا ہے which email address does سید بخاری to use to receive filing remainder جو آپ نے email address دیا ہے اس ہی کو آپ select save and continue کے option کو click کر دینا ہے check and confirm director details ابھی یہاں پر آپ کو details جیسے آپ نے details جو دی ہے وہ آپ کے سامنے ہے اگر آپ اس details کو change کر سکتے ہیں تو اس option کی مدل سے اس کو change کریں اس کو check mark لگا دیں I confirm agree check mark save and continue You are about to set up the company's shareholder save and continue اس کو آپ ایک بر پڑھ لیجیے اس سید بخاری shareholder yes save and continue Would you like to add another shareholder کیا آپ کو shareholder add کرنا چاہتے ہیں یا نہیں تو آپ نے yes کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہتے otherwise no کرتے آپ یہ depend کرتا ہے آپ پر what type of shareholder would you like to add a shareholder that is a person a shareholder that is a company آپ دونوں میں سے جو option آپ کے لئے مناسب ہے آپ اس کو select کر دیں what is the shareholder name shareholder کا نام اور اس کا last name وہ آپ اس کے بارے میں detail جون سی ہے وہ یہاں پر add کر دیں اگر آپ نے نہیں کر نا تو آپ back جا سکتے ہیں جہاں پر آپ نے shareholder کو add کیا تو آپ اس option میں no کر دیں save and continue کر دیں اگر shareholders کو add کرنا چاہتے تو اس کی detail دیں دیں check and confirm shareholders detail کیونکہ just آپ ہی shareholder ہیں تو just یہاں پر آپ کا ذکر ہو گا تو آپ نے اس کو دیکھ لی نا ہے then آپ نے save and continue do you want to use the most common type of shareholder yes save and continue how many shares does sayyid bukhari number of shares one save and continue then اس کے بعد کہتا ہے choose the value of each share one one آپ نے اس کی value at least one آپ نے select کر دی na ہے check and confirm shareholders and shares آپ نے سب کو ایک بار دیکھ لی na ہے confirm and continue اس کے بعد ہے you are about to set up the persons with significant control over the company یہ آپ کے سامنے ہے آپ نے اس کو continue to then again continue does سید کاشف have the right to appoint or remove the majority of company directors yes save and continue check and confirm details of the person in control of سید کاشف limited یہ company کے بارے میں جو کچھ میں نے mention کیا تھا وہ سارا کچھ ادھر ہے یہاں پر آپ check mark لگا دیں save and continue آگے آپ کو بولا model articles of association اس کو آپ نے جو ان سے ہے وہ دیکھ لینا ہے اچھی طرح سے do you want to use model articles yes save and continue do you agree to form the company yes I confirm agree save and continue create electronic signature for سید بخاری choose three pieces of personal information ان میں سے آپ نے کوئی سے تین select کرنے ہیں جیسا کہ tone of birth اس کے لئے آپ نے صرف تین letters کا استعمال کرنا ہے وہ اب آپ اپنے حساب سے کوئی تین letters کا استعمال کر لیجئے یہ آپ کو remember ہونا چاہیے اس کے بعد save and continue then next check and confirm your answers جو بھی آپ نے answer کی ان کو اچھی طرح دیکھ لیں اگر کوئی تبدیلی کرنی ہے تو کر لیں then confirm and continue again check and confirm your answers ان کو اچھی طرح سے آپ دیکھ لی جی گا اور کچھ تبدیلی کرنی ہے تو ان کو کر لیں I understand that is registration application can't be changed after I processed confirm and send application یہاں سے آپ نے confirm کیا اور application کو sent کر دیا تو یہ آپ سے جتنے questions پوچھے گئے تھے آپ نے انس کا answer کر دیا اور last میں ہے make payment ابھی آپ نے payment جو سی ہے وہ کرنی ہے جب آپ payment کرنے کریں گے تو آپ کو دو option آئیں گے وہ کون سے ہیں how do you want to pay credit or debit card pay paul اگر آپ نے credit یا debit card کے through pay کرنا ہے تو اس کو select continue to pay جب آپ continue payment کے لیے کرنا ہے then آپ نے card number یہاں پر لکھنا ہے expiry date month year name on card اور یہاں پر آپ نے security code اور یہ والی information آپ نے detail دینی ہے یہاں پر email post code اور یہ آپ نے mention کرنا ہے اور یہ آپ کی amount ہے جو آپ pay کرنی ہے یہ amount تو اسی طرح اگر آپ pay payment کرنا چاہتے ہیں تو آپ pay pay option کو click continue to payment کرنا ہے تو جب آپ continue to payment کریں then یہاں پر آپ لگ in ہو نے کے بعد pay 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 to pay amount is pay کریں گے تو یہ جو آج کا topic تھا کہ آپ اپنے نام سے UK میں یہ بہت ہی ایک آسان process تھا کچھ questions تھے جن کو آپ answer کر کے اور within 10 to 15 minutes آپ ایک private limited company کو create کر سکتے ہیں اور مجھے آپ ضرور comments میں بتائیے کہ آپ نے میرے اس lecture کو سن کر سمجھ کر آپ نے company کو create کیا ہے اور آپ کو کتنی ہی زیادہ آسانی ہوئی ہے اس lecture کو سمجھ کر company کو create کرنے میں تو آپ ضرور مجھے commit box میں بتائیے اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوگی کہ کم سکم آپ کو آج کے اس lecture نے بہت زیادہ جون سے ہے ویلیویبل information دی ہے یوکے میں private company کی کریشنز کے حوالے سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات اسلام علیکم ایمازون کے اس lecture میں آپ سب کو خوش آمدید میں ہوں سید کاشف بخاری ہمارا آج کا topic ہے how to get your UPC EAN code for ایمازون listing it means کہ آپ کو اپنی product کے لیے UPC EAN code جن کو ہم GTIN code کہتے ہیں ایمازون listing کے لیے آپ کو online کیسے purchase کرنا ہوگا تو ان codes کو online purchase کرنے کے لیے ہمارے پاس online websites available ہیں جن میں سب سے نمائی website GS1 barcode اور اس کے بعد ہے nationwide barcodes تو ہم ان websites پر کیسے online لائن ان codes کو purchase کر سکتے ہیں آج کے اس lecture میں detail کے ساتھ اس کو ہم study کریں گے گوگل پر آپ سرچ کیجئے GS1 GS1 یہاں پر آپ کو اس کی website www.gs1.org آپ کو شو ہو رہی ہے آپ اس website کو visit کیجئے یہ GS1 website کا home page ہے آپ کو کچھ ایس انٹرفیس نظر آئے گا اور آپ کو top of the page get your bar codes یہ آپ کو option نظر آ رہا ہے مزید آپ اس کو scroll down کیجئے اور اس website پر bar codes کے متعلق آپ کو تمام تر information نظر آئے گی جیسا کہ standards and services اور آپ scroll down مزید کیجئے آپ کو یہاں پر need a bar code selling a product starts with a GS1 bar code number gtin اس میں آپ کو option get your bar code gtin show ہو رہا ہے اس کو آپ click کیجئے once آپ اس کو click کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسی window show ہوگی آپ نے یہاں پر location کو select کرنا ہے کہ کون سی location ہے آپ کی marketplace کیا ہے آپ نے یہاں سے وہ locations کو select کرنا ہے جیسا کہ میں یہاں پر location uae select کرتا ہوں اور get a barcode gtin کے اس option کو click کرتا ہوں تو ایک new tab میں window open ہوگی میری marketplace کے according تو جی ہاں دکھی گا کہ یہاں پر gs1 یہاں پر country کا ذکر ہے uae جس location کو میں نے select کیا ہے welcome to gs1 uae ابھی یہاں پر fill up form to get a quotation اگر آپ quotations چاہیے تو ایک form ہے جس کو آپ fill up کرنا لازمی ہے تو آپ اس کو click کریں تو آپ یہاں پر تین طرح کے آپ کے پاس options ہیں جیسا کہ very first starter barcode package 25 barcodes یہ آپ starter barcode package ہے جس میں 25 barcodes ہیں اگر آپ اس package کو purchase کرنا چاہتے ہیں تو اس package کی کچھ features ہیں جو کہ آپ کو بتائے جیسا جیسا کہ globally accepted with no restrictions unlimited free barcode image downloads online database to create and manage your barcodes telephone and online support showcase your company on your website sites یہ آپ very first package کے کچھ features ہیں second most popular اس نے آپ کو بتا دیا ہے کہ most popular ہے یہ premium barcode package ہے اس پہ 100 barcodes available ہیں اور اس کے کچھ features آپ کو مزید جون سے ہے وہ بتائے گئے ہیں جیسا کہ globally accepted with no restrictions unlimited free barcode image downloads online database to create and manage telephone and online sport showcase your company on your website access to exclusive content اور اس کے بعد ہے business barcode package جس میں 1000 barcodes ہیں اور اس کے بھی مزید آپ کو جون سے ہیں وہ نیچے features وغیرہ بتائے گے اب یہ آپ پر depend کرتا ہے کہ ان تین packages میں سے آپ نے کون سا package select کرنا ہے it depends upon your budget میں جیسا کہ یہ ایک tutorial ہے جیس آپ کو سمجھانا ہے تو میں اس کو سٹارٹر barcode پیکیج ہے اس کو میں select کر دیتا ہوں ابھی یہاں پر مجھے جون سے ہے وہ ان forms کو فیل کرنا ہے جیسا کہ product selection میں نے کر لی ہے سٹارٹر ہے contact person company profile company سب کو مجھے جون سے آنسر دینا ہے ابھی یہاں پر یہ جو GS1 ہے یہ بتا رہا ہے recommended buy over آگے اس نے بتایا کہ 20 lakh customers ہیں جیسا کہ UA کے ایک بہت مشہور markets ہیں سپینیس اور جیسے می دو بی وارٹر ہے سیمی گورمنٹ جیسا کہ نیسلی انٹرنیشنل برینڈ تو یہ اس نے کچھ آپ بتا دیا ہے ابھی آپ نے اس کو fill کرنا ہے جس میں اس کو ویسے ہی fill کرتا ہوں randomly آپ سمجھانے کی خاطر یہاں پر first name آپ نے لکھنا ہے جیسا کہ میں first name لکھ دیتا ہوں اور آگے اس کا last name ہے وہ آپ اس last name لکھ دیجئے آگے ہے job title job title میں آپ اس کے اپنا job title لکھ سکتے ہیں department کون سا ہے ابھی اس options میں بے شمار departments ہیں اور آپ یہاں پر department select کر سکتے ہیں آگے work email آپ یہاں پر اپنا work email mention کر سکتے ہیں جو ان آپ کا work email ہے mobile number ہے آگے یہاں پر آپ نے اپنا موبائل number mention کر دیں اور آگے ہے linked in profile اگر آپ کے linked in پر پر پروفائل ہے تو آپ یہاں پر mention کر دیں یہ optional ہے ایسا کرنے کے next option کو کلک کیجئے company profile ابھی company کی profile کے بارے میں بتایا گیا ہے select your reasons for getting bar codes کہ آپ seller or vendor on amazon اگر آپ اس کو select کریں گے تو پھر آپ نے کیونکہ آپ seller ہیں amazon پر تو آپ نے اپنے اس store کا url یہاں پر mention کرنا ہے کہ میرے store url یہ ہے then یہ company اس url کو وہاں سے check کر وزٹ کر دین آپ کے ساتھ deal کرے گے اس کے علاوہ یہاں پر اور بے شمار options ہیں ان میں سے کوئی ایک option کو select کر سکتے ہیں import export یہ بھی آپ لکھ سکتے next is this the first time your company gets barcode کیا یہ first time آپ کی company barcode لے رہی ہے اگر first time ہے to yes کر دیں اگر نہیں تو no are you the brand owner of the products کیا آپ اس products کے brand owner ہیں اگر ہیں تو yes اگر نہیں تو no آگے ہے are your products sold or going to be sold in US market کیا آپ product US market میں sale ہو رہی ہے یا in future ہونے والی ہے تو یہ سب کو آپ نے yes یا no آپ نے کر دینا ہے اس کے مطابق then آپ نے next کو klik کر دینا ہے next company details ابھی آپ نے یہاں پر company کے بارے میں کچھ details دینا ہے جیسا کہ وہ کہہ رہا کہ company کا نام کیا ہے تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں company کا نام یہ ہے industry یہ کون سی ہے اور for example میں لکھ دیتا ہوں یہ industry جو سی ہے یہ environmental ہے اور member of employees کتنی employees کام کر رہے ہیں اس industry میں آپ نے mention کر دینا یا یہاں پر آپ کو سیلیکٹ کر دینا ہے company کی website اگر ہے تو یہاں پر website لکھ دیجی گا company کا phone number اگر ہے تو company کا phone number آپ یہاں پر لکھ دیجی گا وہ company ہے کس country میں ہے آپ نے وہ country یہاں سے select کر دینا ہے وہ city میں ہے آپ نے supposed to be شارج لکھ دیا اس کی street کون سی ہے میں یہاں پر اس کی جو street ہے وہ mention کر دیتا ہوں اس کا postal code کیا ہے جس آپ نے اس کا postal code دی دی نا ہے آگے اس نے کہ attach company trade license آپ کی company کا trade license ہے اس کو attach کر اور وہ maximum 4.3 MB اس کا size ہونا چاہیے اس file کا تو یہاں پر آپ نے اس کو mention کر دینا ہے میں اس کو just ویسے ہی اپنی picture کو کر دیتا ہوں تاکہ میں next step کو jump کر سکوں اس ہی طرح attach company text registration trn text registration number جون سے ہے اس certificate وغیرہ attach کر دیں وہ بھی آپ نے یہاں پر attach کر دینا میں تو just اپنی picture ویسے ہی لگا رہا ہوں just تاکہ next step کو jump کر سکوں اس کے کرنے کے بعد billing person billing person کون ہے تو billing contact person اگر تو same ہے تو آپ nes contact کو check mark لگا دینا ہے اور next کر دینا ہے اگر billing person کوئی اور ہے تو آپ نے اس person کا نام اس person کا job title اس کا department اس کا email یہ سارا کچھ آپ نے یہاں پر mention کرنا ہے اگر آپ خود ہیں جو fill کر رہے ہیں تو اس کو select کر کے next کر دی جی اس کے بعد ہے authorized signature company authority signature کون ہے the name mentioned in the company trade license اگر آپ same ہے تو اس کو select کر دیں اور submit کر دیں اگر same نہیں ہے اگر اس کا authority signature اور ہے تو آپ نے اس کا نام last name job title یہ سارے جو form کو آپ fill کرنے کے بعد submit کر دینا ہے تو آپ خیر سارا کرنے کے بعد submit کر دیں اور اب یہ پوری information میری loading ہو رہی ہے جو information میں نے یہاں پر دی ہے تو یہ ابھی submit ہو چکا ہے تو یہاں پر مجھے ایک message آئے گا وہ message میں یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اپنے email کو بھی check کر لیتا ہوں جو مجھے اس کے بارے میں email مصول ہوا ہے اب دکھیں کہ یہاں پر مجھے email آ چکا ہے میں اس کو open کرتا ہوں gs1ua sales dear cjrkashor thank you for your interest in gs1ua we will be contacting you shortly sincerely the team add gs1ua یہاں پر آپ message بھی آجے گا اور مزید آپ کو website thank you کا message آجے گا a sale representative will contact you soon اس طریقے سے آپ اپنی product کے لیے جو ہے barcode online purchase کر سکتے ہیں وہ upc ہو سکتا ہے وہ gtin کے unders جتنے بھی ہیں مطلب کہ barcode سب کچھ ہو سکتے ہیں ایک اور website ادھر سے بھی barcode purchase کر سکتے ہیں جس کا نام ہے nationwide barcode آپ نے nationwide barcode کو لکھ نا ہے اس کو آپ سرچ کر نا سکرول ڈون کیجئے سکرول ڈون آپ کریں گے تو یہاں پر آپ کو upc ean quantity نظر آئے گی پہلے column میں second اس کی price اور total price یہاں پر آپ کو مکمل ایک table کی صورت میں آپ کو بتایا گیا ہے اگر upc یا ean quantity 1 ہے اس کی price یہ ہوگی اس کا to 8 ڈالر اور اس کی total اتنی ہوگی 50 u pc تو یہ آپ کو یہاں پر مکمل دیا گیا ہے آپ نے اس کو دیکھ اچھی ویب سائٹ ہے آن لائن بار کوڈ آپ یہاں سے بھی purchase کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا جو آج کا lecture تھا کہ آپ نے اپنی product کے لیے جو bar code ہے کیسے purchase کرنا ہے اس کے لیے میں نے آپ کو مکمل طور پر step by step بتا دیا ہے اور نیچے کمنٹ برکس میں مجھے آپ ضرور بتائیے تاکہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے دیئے گے اس لیکچر میں کتنے لوگوں کا بھلا ہوا ہے کتنے میرے دوست بھائیوں کا فائدہ ہوا ہے تو میں مزید پھر ایمازون کے بارے میں کچھ جو مزید چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے میں تاکہ پھر وہ پروپر ویڈیو اپلوڈ کر سکوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات اسلام علیکم ایمازون کے اس لیکچر میں آپ سب کو خوش شام دید میں ہوں سید کاش بخاری ہمارا آج کا ٹوپک ہے کہ ہم نے اب تک ایمازون کی جن سکلز اور اس کے بدلے ایک ہینڈسوم اماؤنٹ جنریٹ کر رہے ہیں پہلی سکل کا نام ہے پروڈکٹ ریسرچ یا پروڈکٹ اینالائزنگ یا پروڈکٹ ہنٹنگ ایشین کنٹریز پروڈکٹ ہنٹنگ کہتے ہیں جبکہ یورپین کنٹریز اس کو پروڈکٹ ریسرچ یا پروڈکٹ اینالائزنگ کہتے ہیں میں یہاں پر لکھتا ہوں ایمازون پروڈکٹ ریسرچ تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ 35,114 سروسز اویلیبل ہیں میز کہ اتنے لوگ ہیں جو کہ فائیور پر پروڈکٹ ریسرچ کی سکل کو سیکھنے کے پات اپنی یہ سروس کسی کلائنٹ کے لیے پروائیڈ کر رہے ہیں اور ہر فریلانسر کا یہاں پر ڈیفرنٹ اماؤنٹ آف منی ہے جو کہ وہ چارج کرتا ہے اپنا کام کرنے کے یہاں پر آپ کو بیشمار سروسز ملے گی اس کے بعد سیکنڈ سروس ہے پروڈکٹ سورسنگ جو کہ ہم نے اپنے لیکچرز میں اس کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ سٹیڈی کیا تھا اماؤن پروڈکٹ سورسنگ ابھی پروڈکٹ سورسنگ جو اسی ہے اس کی سروسز آپ دیکھیں کہ 41,364 سروسز آویلیبل ہیں 41,364 اتنے لوگ ہیں جو اماؤن پروڈکٹ سورسنگ کی سکل کو سیکھنے کے بعد پھر اس سروس کو پروائیڈ کر رہے ہیں فریلانسنگ ویب سائٹ پر لوگ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں یہ پھر ان کے لئے کام کرتے ہیں اپنے کلائنٹ کے لئے اور گھر بیٹھ کر یہ بائزت طریقے پروڈکٹ سورسنگ کی یہ دیفرن طرح کے فریلانسر یہاں پر موجود ہے جو یہ سروس پروائیڈ کر رہی ہے اس کے بعد ہے پروڈکٹ لسٹنگ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو یہ سروس دے لے ہیں اماؤن پروڈکٹ لسٹنگ 43,039 اتنے فریلانسر یہاں پر آویلیبل ہے جو اماؤن پروڈکٹ لسٹنگ سروس پروائیڈ کر رہے ہیں اس ویب سائٹ پر اس کے بعد ہے اے پلس لسٹنگ جب ہم اماؤن پر لسٹنگ کرتے ہیں تو لسٹنگ دو طرح ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ویسے ہی اور ایک ہوتی ہے اے پلس لسٹنگ میں نے لکھا ہے ایماؤن پروڈکٹ اے پلس لسٹنگ ابھی یہاں پر لکھتے ہیں اگین اے پلس لسٹنگ اے پلس لسٹنگ میں 3937 سروس آویلیبل ہیں میز کے یہاں پر اتنے ہی فری لانسر ہے جو ایماؤن پر اے پلس کانٹنگ اور لسٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد ہے ھٹی ایمیل ڈسکریپشن میز کے ایماؤن پر جب ہم لسٹنگ کرتے ہیں تو ڈسکریپشن لکھتے ہیں تو ڈسکریپشن ھٹی ایمیل فورمیٹ میں کیسے کنورٹ کی جاتی ہے اس کو کیسے لکھا جاتا ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں ایماؤن ھٹی ایمیل ڈسکریپشن ھٹی ایمیل ڈسکریپشن ٹوٹل سکس تھاؤن ٹونٹی نائن سرفس ہیں جو ایماؤن ھٹی ایمیل ڈسکریپشن کی خاص سکل کو لرن کرنے کے بعد اور اس کی سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں سکس تھاؤن ٹونٹی نائن میں آپ کو اس کی ایمپورٹنس بتا رہا ہوں کہ ہم نے اب تک 46 لیکچرز ایمازون کے دیکھے ہیں ان 46 لیکچرز میں یہ تمام جتنی بھی سرویس ہیں یہ تمام سرویس کو میں سٹیپ بائی سٹیپ اور ڈیپلی سمجھانے کی سکھانے کی بھرپور کوشش کی ہے تو آج اسی بات کا ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ اب تک جتنی ہم نے ان سکیلز کو لرن کیا ہے کیا یہ سکیلز اتنی لرن کرنے کے بعد ہم بیروزگا رہ سکتے ہیں یا ہم ان سکیلز کا بہترین استعمال کرتے ہوئے ہم پروپر ایک ہینڈسوم آماؤنٹ جنریٹ کر سکیں نیکسٹ ہماری جو سکیل ہے وہ ہے پروڈکٹ رینکنگ پروڈکٹ رینکنگ ابھی پروڈکٹ رینکنگ جو انسی ہے مازون پر وہ ہے 15,821 اتنے فریلانسر بیٹھے ہیں اتنی سروسیز ہیں اس وقت جسٹ فائیور کی میں بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ گرو ڈاٹ کوم فریلانسنگ ڈاٹ کوم آپ ورک ڈاٹ کوم کافی ساری ایسی فریلانسنگ ویب سائٹ ہیں بٹ میں صرف ایک ویب سائٹ پر آپ کو یہ تمام سروسیز دکھا رہا ہوں میرے اتنے لوگ ہیں اور میں بہت اچھے طریقے سے بتایا ہے کہ آپ نے کیسے سرچ انجین اپٹیمائزیشن ٹیکنیک کے تحت آپ نے اپنی پرڈکٹ کی رینکنگ کرنی ہے تو وہ ایک لیکچر سیکھنے کے بعد آپ بھی یہاں پر فائیور پر اپنا آکاؤنٹ بنائیں اور پرڈکٹ رینکنگ کی سروس پروائیڈ کر کے اپنے کلائنٹ کے لئے کام کر سکتے ہیں اس کے بعد ایمازون ویرچول اسسٹنٹ ابھی یہ ایک کامن ہے ویرچول اسسٹنٹ ابھی ویرچول اسسٹنٹ کی 14,082 سروس آویلیبل ہیں میز کہ ویرچول اسسٹنٹ ایک ایسا آدمی ہے جو کہ اپنے کلائنٹ کے لئے کام کرتا ہے اس نے اپنے کلائنٹ کے اکاؤنٹ کو مینج کرنا ہے اور منتھلی سیلری اسے ریسیو کرنی ہے ابھی یہ ویرچول اسسٹنٹ کی ایک سکل بھی ہو سکتی ہے کوئی ہائر کرتا ہے ویرچول اسسٹنٹ کو جس پرڈکٹ ریسرچ کے لئے ابھی اس کا صرف ایک کام ہے کہ اس نے پرڈکٹ کو ریسرچ کرنا ہے اور کوئی ہائر کرتا ہے پرڈکٹ سورسنگ کے لئے رینکنگ کے لئے لسٹنگ کے لئے یا پھر ایک ایسا ویرچول اسسٹنٹ جس کے پاس تمام کی تمام سکل ہیں وہ ایک دو یا ایک وقت میں تین سے چار کلائنٹ خدمات اس وقت دستیاب ہیں اس کے بعد ہے ایمازون لسٹنگ ایمجز کہ جب ہم لسٹنگ کرتے ہیں اس وقت ایمازون ایمجز کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے ایمازون لسٹنگ ایمجز سکسٹین تھاؤزن فور ہنڈر سیوٹین سرفز اویلیبل ہیں مطلب کہ ایسے یہ لوگ ہیں ایسے فریلانسر ہیں جو کہ ایمازون پر جب ہم پرڈکٹ کو لسٹ کرتے ہیں تو وہ بہترین تریقے کی ایمجز لیتے ہیں اس ایمجز لسٹ کرتے ہیں ایمجز کیسی ہونی چاہیے اس کا سائز کیسا ہونی چاہیے اس ایمجز کے کوالٹی کیسی ہونے چاہیے ان کو ان تمام چیزوں کا پتہ ہوتا ہے اور یہ اپنی سروس پروائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ایمجز جن سے ہے وہ لسٹ ہم سے کروائیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایمازون پرڈکٹ لسٹ ایمجز ٹھیک ہے ایمازون لسٹ لائف سٹائل ایمجز پرڈکٹ فٹوگراف یہ سارا کچھ بیچ میں مینشن ہوگا تو یہ بھی ہم نے اپنے اس کورس میں کیا ہوا ہے اس کے بعد ہے ایمازون پی پی سی پی پر کلک کیمپین ایمازون پی پی سی 4405 سروسیز اویلیبل یہ پی پی سی کیمپین بسیکلی یہ ایک مارکیٹنگ ہے ایڈوٹائزمنٹ ہے آپ کی پرڈکٹ کی تو آپ اپنی پرڈکٹ کی ایڈوٹائز کرتے ہیں اس کے بدلے پی کرتے ہیں یہ پروپر ایک سکل ہے جس کو سیکھ کر آپ کسی کلائنٹ کے لئے کام کر سکتے ہیں اس کی پرڈکٹ کو ایڈوٹائز کر سکتے ہیں تو اس وقت ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایمازون پی پی سی جو ہم نے لرن کی ہے سکل کو کتنی اس کی سرفسز ہیں جو اس وقت آویلیبل ہیں 4000 پلس یہ کچھ بنیادی سکل تھیں جن کو ہم نے ابھی تک لرن کیا ہے یہ میں بنیادی سکل نکال لیا اس کے علاوہ اور بھی بے شمار سکل میں سکل ہیں جن کا میں ذکر نہیں کیا لیکچرز کو دیکھ لیا ہے اچھے طریقے سے تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ ایک فری لانسر بنیں آپ فری لانسنگ ویب سائٹ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ان سکل کا کسی نہ کسی کلائنٹ کے لیے لازمی پروائیڈ کریں اور آپ پر پریکٹیکل کام کریں تاکہ کرسکتے ہیں یا نہیں تو میں نے اب اس وقت آپ دکھا دیا ون بے ون تمام سکلز کا جائزہ لیا فری لانسنگ ویب سائٹ پر اور یہ دکھا کہ کتنی سروفز آویلیبل ہیں اگر آپ کو یہ پسند آیا جو کہ ہم نے آج سٹڈی کیا ہے تو آپ کمنٹ برکس میں ضرور بتائیے انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اسلام علیکم اسلام علیکم ایمازون کے اس لیکچر میں آپ سب کو خوش شاندی میں ہوں سید کاشو بخاری ہمارا آج کا ٹوپک ہے سیلز ریٹرن میس کہ آپ کی پروڈکٹ کو کسٹمر کسی خاص ریزن کی وجہ سے واپس کر دیتا ہے جو کہ آپ کے لئے سیلز ریٹرن ہوگی اور کسٹمر کی طرف سے پرچیز ریٹرن ہوگی وہ ریٹرن کسی خاص ریزن کی وجہ سے ہو سکتی ہے جیسا کہ بلو سٹینڈر یا پھر ڈیمیج ہو سکتی ہے وہ پروڈکٹ جس کی وجہ سے کسٹمر اس پروڈکٹ کو ایکسی پٹ نہیں کرتا بلکہ آپ کو ریٹرن کر دیتا ہے تو ایسی صورتحال میں آپ نے اپنی سیل ریٹرن کو کیسے منج کرنا ہے اس وقت آپ کے سامنے ایمازون سیلر سینٹر اکاؤنٹ کا یہ ہوم پیج ہے آپ نے سیل ریٹرن کو دیکھنے کے لیے سکرول ڈون کرنا ہے orders میں manage returns اس option کو آپ کلک کرنا ہے آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹر فیس شو ہوگا manage returns کا اور جتنی بھی returns ہوں گی آپ کے پروڈکٹ کی وہ یہاں پر آپ کو شو ہوگی جیسا ریٹرن کی ہے تو آپ کو ایسا وہ message شو ہوگا جہاں پر لکھا ہوگا بائر نے comment لکھا ہے جہاں پر اس نے comment دیئے ہوئے ہے very bad product and it also different as per describe means کہ بائر کہنے کی کوشش کر رہا ہے جیسا کہ اس product کے بارے میں کہا گیا تھا وہ product ویسی نہیں ہے تو پھر جب آپ کے سامنے ایسی product آپ کو show ہوگی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو 3 options نظر آئیں گے Edit Authorization Issue Refund Contact Buyer یہ جو تیسرا option ہے Contact Buyer آپ نے اس option کو click کرنا ہے جب آپ اس کو click کریں تو آپ کے سامنے ایسی window open ہوگی Contact Buyer یہاں پر آپ نے Buyer کو Message لکھنا ہے ابھی Buyer کو message لکھنا ہے وہ message آپ میں کیا لکھنا ہے وہ message یہ ہو سکتا ہے Please Provide Me Some Images Of Product Which You Received Buyer Buyer کو کہنا ہے جو آپ نے میری Product Receive کی ہے اس کی کچھ مجھے تصاویر بھیجئے and please confirm what is not working properly in our product اور آپ یہ بھی ہمیں بتائیں کہ جو ہماری product ہے وہ کیسے properly کام نہیں کر رہی یہ پر آپ نے ایسا message لکھنا ہے یہ میں نے تو آپ Demo کے لئے message بتایا ہے آپ اس کو خود سے بھی مزید جو چاہتے ہیں اپنی product کے بارے میں وہ آپ customer کو یعنی buyer کو پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ scroll down کرنا ہے scroll down کریں گے تو review message میں آپ کو کچھ ایسا show ہوگا جس میں to آگے آپ اس کا order number ہے اور اس کے بعد یہ order کی id ہے items کے بارے میں یہاں پر mention ہوگا جو items return ہوئی ہے اور آگے پھر hi اور وہ آپ کے باہر کا نام then آپ کو message from seller جو seller ہے یعنی کہ آپ وہ والا جو message ہے وہ آپ کو یہاں پر بھی show ہوگا تو یہ جو آپ option send کا نظر آ رہا ہے آپ نے send کر دی ہے یہ send option کو click کریں گے تو then آپ کو یہ message آئے گا your message has been sent means کہ آپ message جو کے buyer کو آپ نے لکھا ہے وہ send ہو چکا ہے میں اس کو ایک بار repeat کرنے کی کوشش کرتا ہوں means اس کے آپ نے یہ آپ کے سامنے amazon seller center account کا home page ہے آپ نے orders میں manage returns میں آنا ہے manage returns میں یہاں پر آپ کو authorized یہاں پر آپ کو وہ product show ہوگی جو کے buyer کی طرف سے return کی گئی ہے تو وہ کچھ ایسی ہوگی جیسا کہ یہ آپ کو product show ہو رہی ہے یہ کچھ ایسا یہاں پر buyer نے comment کیا ہوگا کہ مجھے آپ کے product پسند نہیں آئی یہ below standard ہے damage ہو چکی ہے یا پھر یہ different product ہے جیسا کہ بتایا گیا ویسی نہیں آپ نے contact buyer کو click کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر box میں message لکھنا ہے یہ message ایڈریس وغیرہ order id items کا یہ سب کچھ آپ کو manage یہاں پر نظر آئے گا اور یہاں پر وہ message again آپ کو show ہوگا تینا آپ send کو click کر دینا ہے تو یہاں پر آپ your message has been sent کا message نظر آ جائے گا کہ آپ message send ہو گیا ہے again 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 آپ بائیر نے آپ کی product return کر دی اب اس کے right side پر جو 3 options آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں very first option added authorization go click کر جب آپ نے اس click کیا تو یہاں پر آپ your return instructions کا box نظر آئے گا اس box میں آپ نے اپنے بائیر کو instruction دینی ہے returns کے حوالے سے ایسا نہیں کہ buyer بلا وجہ آپ کی product کو return کر دی کچھ returns کی policies ہوتی ہیں کچھ returns کی instructions ہوتی ہیں جو seller کی طرف سے buyer کو دی جاتی ہیں وہ instructions کیا ہو سکتی ہے وہ instruction یہ ہو سکتی ہے آپ لگنا hi as per your request we are accepting your return request you have to return this product so please pack properly مطلب کہ آپ اس product کو properly پیکی جی and also shipment should be in the same condition which was dispatched مطلب کہ آپ نے جہاں سے اس کو dispatched کیا تھا وہ اس کی shipment same ہونی چاہیے اور please note shipping charge will not be refundable جو shipping charge ہوں گے وہ refundable نہیں ہوں گے ہم آپ shipping charges نہیں دیں گے تو کچھ ایسا message کچھ ایسی instruction آپ نے اپنے buyer کو دینی ہے تاکہ buyer aware ہو جائے کہ many returns تو کرنی ہے but اس میں جو refundable charges ہیں وہ جو ایسے ہی ہوں گے اس کے بعد یہاں پر set these as many default instructions اگر آپ نے یہاں گا اور یہ buyer کو چلا جائے گا ایسا کرنے کے بعد یہاں پر آپ کوئی option نظر آیا save آپ نے اس کو save کر دینا ہے اور اس کے بعد means کہ یہاں پر آپ scroll up کرنا ہے means کہ یہ جو آپ کو window show ہو رہی ہے اپنے right side scroll کی مدد سے آپ نے top of the page آنا ہے جب آپ top of the page آئیں گے تو آپ کو یہاں پر return merchandise authorization number دو طرح کے options نظر آئیں گے پہلا option ہے i want amazon to generate a return merchandise authorization number اس کا مطلب یہ ہے میں چاہتا ہوں کہ merchandise authorization number amazon خود generate کرے second میں یہ ہے کہ return merchandise authorization number ہے وہ میں خود generate کروں تو آپ نے دونوں میں سے very first option ہے amazon generate کرے آپ نے اس کو click کر دینا ہے تو یہ policy تھی return instructions کے حوالہ سے then آپ کے بعد save option موجود ہے آپ نے save کو click روی بھی بیچ میں محفوظ ہو جائیں گی اور authorization number amazon کی طرف سے generate کیا جائے گا تو یہ ایک آسان process تھا جو کہ کسی بھی seller کے لیے sales return کو کیسے manage کیا جا سکتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ جو آج کا lecture ہے آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی کہ آپ نے اپنے return کو manage کیسے کرنا ہے اور اگر کسی بھی طرح کا کوئی بھی question آپ کے mind میں ہے تو آپ مجھ سے وہ question پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ بار وقت آپ کو آپ کے question کا answer دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات السلام علیکم امازون کے اس لیکچر میں آپ سب کو خوش رام دید میں ہوں سید کاشف بخاری ہمارا آج کا ٹوپک ہے امازون ایرر کوڈ 5 6 6 1 it means کہ ایرر پر پروڈکٹ لسٹ کرتے وقت sometimes ایسا ایرر کوڈ شو ہوتا ہے اس ایرر کوڈ کی کیا ریزن ہے یہ ایرر کوڈ ایمازون کی طرف سے کیوں بیج جا جاتا ہے اور اس ایرر کوڈ کو کیسے ریزولف کیا جا سکتا ہے یہ ہمارا آج کا ٹوپک ہے ہم سب سے پہلے ایمازون ایرر کوڈ 5 6 6 1 کو ریزن دیکھتے ہیں کہ یہ ایرر کوڈ کیوں پروڈکٹ کو لسٹ کرتے وقت سم ٹائمز شو ہوتا ہے اس وقت آپ کے سامنے ایمازون سیلر سینٹرل اکاؤنٹ کا یہ ہوم پیج ہے آپ سکرول ڈون کیجئے کیٹی لوگ میں ایڈ پروڈکٹ اوپشن کو کلک کریں آپ سکرول ڈون کیجئے یہاں پر ورٹس آج جی ٹی آئی اور اور اس کے لاسٹ پر لرن مور یہاں پر لرن مور کو کلک کیجئے کچھ ایسا انٹرفیس آپ کو شو ہو گا آپ سکرول ڈون کیجئے اور یہاں پر ایرر 5665 اور ایرر 5461 ہم نے ان دونوں ایررز کو اپنے لاسٹ لیکچرز میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا آپ نے ایرر کو 5665 کو کلک کرنا ہے جب آپ اس کو کلک کریں گے تو سکرول ڈون کیجئے کہ یہاں پر ایرر کو میں 5661 یہ آپ کو شو ہو گا اور یہ ہمارا آج کا ٹوپک ہے تو یہ ایرر کو کیوں ایمازون کی طرف سے بھیجا جاتا ہے پر ہمیں کہا ہم نے شناخت کی ہے آپ غلط استعمال کر رہے ہیں جب ہم پر کو لسٹ کرتے ہیں تو برینڈ فیلڈ کا بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے بہت کیرفول ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے بٹ اگر سم ٹائمز کسی وجہ سے برینڈ فیلڈ کا میس یوز ہو رہا ہے تو ایرر کوٹ فائی دبل سکس ون یہ شو ہو گا جو ایمازون کی برینڈ نیم پالیسی ہے اس کو کمپلائی نہیں کیا جا رہا ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایمازون کی برینڈ نیم پالیسی ہے گیا اس کو ہم نیو ٹیب میں اوپن کر لیتے ہے اس کو نیو ٹیب میں برینڈ نیم پالیسی کو اوپن کیا تو آپ اس کو اچھی طرح اس کو ریڈ اوٹ کیجئے کہ برینڈ نیم پالیسی ایمازون کی ہے گیا اب یہاں پر بلٹ پوائنٹ میں آپ دیکھ گا ایرر میسیجز دیٹ یو می ریسیو ریلیٹر تو ایمازون برینڈ نیم پالیسی what is a برینڈ and what is a non برینڈ پروڈکٹ دو طرح کی پروڈکٹ ہوتی ہے ایک برینڈ پروڈکٹ اور ایک نون برینڈ پروڈکٹ how to use the برین ایٹریبیوٹ correctly when listed it means کہ جب آپ اپنی پروڈکٹ کو list کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے برینڈ ایٹریبیوٹ کو کیسے correctly use کرنا ہے frequently asked question exceptions to amazon برینڈ policy ابھی ان bullet points میں تمام چیزوں کو brief کیا گیا ہے اچھے طریقے سے انہوں نے بتا دے کی مکمل طور پر یہاں پر explain کیا ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں read out کر سکتے ہیں تو ہم اس کی definition کو دیگ لیتے ہیں جیسا کہ یہاں پر ہے the amazon brand name policy explains how to use the brand attribute on your esins جو آپ کی product کا esin ہے amazon setented identification number ہے اس پر آپ نے کیسے brand attributes کا استعمال کرنا ہے the brand attribute on a listing should match with the name of the brand جو سا brand attribute ہے وہ آپ کی brand کے ساتھ جو آپ کا brand name ہے اس کے ساتھ match ہونا چاہیے that produce the product جو کہ product کو produce کر رہا ہوتا ہے next ہے amazon consider amazon خیال کرتا ہے a brand to be a name that represents a product مطلب کہ brand آپ کی product کو represent کر رہا ہوتا ہے لوگ brand purchase کرتے ہیں جب ایک brand کو fame ملتا ہے تو اس brand کی وجہ سے لوگ attract ہوتے ہیں اور brand ہی آپ کی product کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے اور set of products ایک product یا ایک سے زیادہ product کی نمائندگی brand کر رہا ہوتا ہے products from the same brand share a common name مطلب کہ same brand کی جو products share کرتی ہے common name logo اور other identifying mark that appears on the product اب یہ basically branding کے بارے میں بتایا گیا ہے اور آگے یہ ہے you may need approval from amazon before listing products with a new brand attribute آپ کو اپنی product کو list کرنے سے پہلے amazon سے new brand attribute کی approval لینی ہوتی ہے آگے ہے if you are listing a non branded product اگر آپ non branding product کو list کر رہے ہیں then you should use generic in the brand attribute field تب آپ کو brand attribute field میں جو generic word ہے اس کو استعمال کرنا ہوگا مطلب کہ اگر آپ non branding product ہے then آپ generic کا استعمال کرنا ہے اگر آپ branding product ہے تو branding attributes ہیں ان کا آپ کو دھیان رکھنا ضرور ہی ہے یہ common سی چیز ہے sometimes ہوتا کیا ہے product generic ہوتی ہے but ہم generic product کو brand attributes میں list کر رہے ہوتے ہیں تب ہمیں 5661 error code show ہو رہا ہوتا ہے ابھی یہ جو ہمیں error show ہو رہا ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ نے brand field کا غلط استعمال کیا اور brand name policy کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ پھر کہتے if اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ جو ہماری policy ہے brand name policy آپ اس کے مطابق listing کر رہے ہیں آپ کی طرف سے کوئی problem نہیں ہے کسی طرح کی کوئی mistake نہیں ہے then please contact selling partner support تو اس نے کہا کہ آپ پھر ایسے کریں کہ جو ہمارا selling partner support ہے ان سے contact کریں and mention error code 5 double six one اور جو five double six one error code ہے اس کا ذکر کریں ہمارے selling partner support سے اس کے بعد ہے when contacting selling support partner جب آپ selling support partner سے رابطہ کر رہے ہوتے ہوں گے please provide the following information آپ کو کچھ مدرجہ زیل information provide کرنا ہوگی پہلی کیا ہے the brand name used when creating the listing جب آپ نے listing create کی تو آپ نے جو brand name کا استعمال کیا وہ brand name آپ بتائیں گے اس کو selling partner support کو کہ میں نے یہ brand name کا استعمال کیا real world images حقیقی دنیا میں آپ کی product کی تصاویر and or packaging packaging پر بھی اور real world میں آپ کی product ہے اس کی images showing branding on either دونوں طرف اس کی branding show ہونی چاہیے packaging پر بھی branding ہونی چاہیے اور آپ کی product کی images پر بھی branding ہونی چاہیے the images can show the product and or packaging held in hand or placed on table جو آپ کی product ہے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اور table پر رکھ کر دونوں طریقوں سے اپنے pictures لینی ہے اور packaging میں بھی the branding must be permanently affixed جو branding ہے وہ آپ کی product کے اوپر اور packaging پر permanently چسپا ہونی چاہیے یہ چیزیں ہیں اگر آپ inventory template کا استعمال کر رہے ہیں then please also provide the batch ID batch ID means جب آپ سورسنگ کرتے ہیں اپنی product کی کسی supplier سے اپنی product کو منفیکچر کرواتے ہیں تو وہ supplier یا manufacturer آپ کو ایک batch ID دیتا ہے آپ کی product کی میں نے آپ کی product کو منفیکچر کیا ابھی inventory file templates کیا ہے inventory file templates basically Microsoft Excel spreadsheet ہے جو multiple data columns پر مجتمل ہوتی ہے اور جس میں product کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں inventory file template ابھی ہمیں پتا چلا کہ 5661 error code product list کرتے وقت کیوں show ہوتا ہے اس کی ایک ہی reason ہے کہ ہم نے brand field کا miss use کیا ہم تھے تو ہمیں amazon نے awareness دی تو یہ آپ اس کو scroll down کیجئے اور آرام کے ساتھ جتنی بھی amazon کی طرف سے policy ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے brand policy کو یہاں سے read out کریں then آپ selling spot سے رابطہ کیجئے ابھی next question ہے کہ ہم نے اس problem کو fix کیسے کرنا ہے اس کے لیے آپ amazon کا جون سا home page ہے اس home page کو visit کیجئے یہ amazon کا home page ہے amazon seller center account کا home page scroll down کریں گے یہاں پر آپ help کا option نظر آئے گا اس help کو click کرنے کے بعد کچھ یوں interface آپ کو show ہوگا آپ ان تینوں میں جو need more help کی option موجود ہے یہاں پر get support کو آپ click کیجئے تو یہاں پر آپ کو دو options show ہوں گے selling on amazon sponsored ads and stores selling on amazon کو click scroll down کیجئے یہاں پر لکھا ہے اور browse for your issue in the menu اس کو آپ click کریں اب یہ آپ کو menu دیا گیا ہے اس menu میں آپ دیکھیں کہ جو آپ issue ہے وہ کس کے related ہے آپ basically products list کر رہے ہیں اور inventory یہ ہی تو آپ match کر رہا ہے menu click کریں click کرنے کے بعد یہاں پر ہے trouble adding product کہ آپ product کو add کر رہے ہیں بھر آپ trouble آپ کو مشکل آپ کو دکھت آ رہی ہے اس کو click کریں اور یہاں پر آپ contact us کو click کریں جب آپ contact us کو click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ show ہوگا کچھ ایسا یہاں پر تین طرح کے آپ کے پاس contact method ہیں جو آپ کے لئے زیادہ easy ہے آپ اس کو select کر لیں اگر آپ email کو select کرتے ہیں تو یہاں پر language select کیجئے obviously یہاں پر English language ہوگی contact reason بتا دیجئے گے آپ کی contact reason کیا ہے contact reason آپ کی یہی ہے کہ product کو add کر رہے ہیں اور آپ کو code show ہو رہا ہے 5661 کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ selling partner support and mention error code 5661 یہ آپ error code mention کہاں کریں یہ آپ error code mention کریں جہاں پر آپ نے ان کے ساتھ رابطہ کرنا ہے ادھر please describe your issue ابھی یہاں پر آپ اپنا issue describe کریں جو بھی آپ کا issue ہے آپ نے یہاں پر اپنی issue کو describe کرنا ہے اور آپ نے جب اپنے issue کو describe کرنا ہے تو ان کو کچھ provide بھی آپ نے کرنا ہے وہ اگر make sure ہے کہ امازون name جو brand name policy ہے اس کو بہتر استعمال کر رہے ہیں تو وہ کو paste کر دیں جب آپ کو یہاں پر paste کر دیں گے تو then ابھی آپ نے کیا کرنا وہ کہہ رہا کہ the brand name used when creating the listing جب آپ نے product list کیا تو آپ نے brand name بتانا ہے تو آپ نے یہاں پر اپنا brand name لکھتے نہ ہے real world images of the product product کی حقیقی دنیا میں تصاویر آپ نے اس کی حقیقی دنیا میں تصاویر جو ان سے ہے وہ ان کو بتانی ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھیں یہ آپ کو بتایا گیا ہے اس کا real world اس کا استعمال کیا ہے ہر طرح سے پکچر لی گئی ہے تو اس طرح کی آپ نے تمام تر information جو جہاں پر پوچھی گئی ہے packaging کی اس کی picture آپ دکھائیے گا اور اس images پر packaging پر branding دونوں طرف شو ہو رہی ہو وہ picture ساتھ میں آپ پکچر attach کہاں کرنی ہے وہ آپ ایڈ attachment اس option کو click کرنا ہے جب آپ اس attachment کو click کریں گے تو آپ کو جہاں پر اپنی اس product کی pictures لے لیں جیسی pictures آپ کو selling customer spot کو دینی ہے تو یہ تمام جو بھی پوچھا جا رہا ہے اگر آپ inventory file templates کا استعمال کر رہے ہیں اگر آپ Microsoft Excel spreadsheet پر اپنی product کے بارے multiple columns میں آپ اس کو brief کر رہے ہیں describe کر رہے ہیں تو آپ نے وہ file ساتھ میں attach کر دینی یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ پر آپ نے اپنا email address لکھ دینا ہے جو بھی آپ کا email address ہوگا وہ یہاں پر mention کر دیں یہاں پر آپ اپنا cell phone number لکھ دیجئے cell phone number آپ جس country سے تعلق رکھتے ہیں آپ اس country کو یہاں سے select کر دینا ہے جب آپ country کو select کریں گے اس country code یہاں پر آ جائے گا اور یہاں اپنا cell phone لکھ دیں اور یہاں پر check mark لکھ دیں اور اس کو send کر دیں then آپ کا issue ہے جو error code آ رہا ہے وہ آپ نے contact selling partner sport تک رسائی حاصل کر لی contact کر لیا selling partner sport سے تو then پھر آپ contact back کریں گے تو آپ نے کیسے چیک کرنا ہے messages ان کی طرف سے کیا آئے ہیں یہاں پر آپ scroll up کریں گے case low کا option نظر آئے گا case low کو click کریں اور case نگوشیشن یا وہ تمام تر آپ کی اور سپورٹس کسٹمر سپورٹس والوں کے ساتھ جتنا بھی آپ کا رابطہ ہوا ہے جو بھی آپ کی کی کیوریس تھی اس کا رسپونڈ انہوں نے کیا کیا وہ سارے کا سارا یہاں پر آپ کو شو ہو گا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا مزید کیس لوگ میں آپ کو سب کچھ شو ہو گا تو دیر دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپک تھا ایرر کوٹ فائیو ڈبل سکس ون یہ کیا ہوتا ہے اور اس ایرر کوٹ کو ہم نے کیسے ریزولف کرنا ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کے اس لیکچر کی بھرپور سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی کوئی پوچھ سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات